اللہ سبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کیلئے مبعوث فرمایا سبارک اللہذی نظر الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیع اور قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع اور آپ نے فرمایا باعث تو الی ہر کالے اور گھورے کی طرف نبی بنا اور جنات و انسانوں کا نبی بنا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس جگہ پیدا فرمایا وہاں ایک دانہ نہیں ہوگتا ایک درخت سایدار نہیں فقر و فاقے کی سرزمین اور انتہائی پس ماندہ پھر ایسے گھر میں پیدا فرمایا جو مکہ کے فقر میں زیادہ فقیر شروعی سے یہ بات اللہ تعالی نے سمجھائی کہ دین کو زندہ کرنے کے لئے مادی اسباب کی حیثیت سانوی ہے وہ اسباب جن سے میرا دین دنیا میں چمکے گا ان میں مال، پیسہ، حکومت، عہدے، اقتدار یہ چیزیں معین و مددگار تو بن سکتی ہیں اپنی شروع کے ساتھ یہ سبب حقیقی نہیں ہے علت نہیں ہے نبوہ دیدی سارے عالم کی اور ہاتھ میں اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک وقت کی روٹی پک سکے مکہ مقرمہ کا یہ حال ہے کہ صفحہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جبریل اسلام ساتھ ہیں ہم سے کریں جبریل والذی نفسی بیدیہی ما انصال آل محمد کفحتم من شعیر ولا صفحتم من دقیق آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ایک مٹھی آٹا نہیں جس سے روٹی پک سکے یہ تو مکہ کی حالت ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسرائی شعیل علیہ السلام کو اتارا فَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ بِأَسْرَعِنْ أَنْ سَمِعَ حَدَّةً مِّنَ السَّمَاءِ اَفْزَعَتْهُمْ دھماکہ ہوا آپ تھوڑے پریشان ہوئے ہیں یہ کیا دھماکہ ہے کہا جی سمع کلامك وَعَنْزَلَ إِلَيْكَ مَلَكَا لَمْ يَنْزِلْ مِنْ قَبْلُ آپ کی بات پر فرشتہ اتارا جو کبھی پہلے آیا نہیں اسرائی شعیل علیہ السلام آئے تھال لے کر رشم سے ٹھکا ہوا سمع کر یا رسول اللہ اِنَّ رَبَّكَ سَمِعَ کَلَامَتْ وَبْعَفَنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِحِ خَضَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَنْ أُسَيِّرَ مَعَكَ جِبَالَتِهَامَةَ ظَهَبًا وَفُضَّةً وَظْمُرُدًا وَيَاقُوتًا فَعِلْتُمُ عَبْدًا غَسُولَةً وَمَلِكًا غَسُولَةً کہ سلام کیا اور عرض کیا کہ یہ آپ کے رب نے سارے جہان کی کنجیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ پوچھ لیں اگر وہ کہیں تو تیہامہ کے پہاڑ سونا چاندیز ومرد یاقوت بنا کر چلا دوں اسے یہ رساة چل پڑیں گا اب آپ بتائیں عَبْدًا غَسُولَةً وَمَلِكًا غَسُولَةً آپ کو بادشاہی والی نبوت چاہیے یا غلامی والی نبوت چاہیے تو جولیل اسلام کو دیکھا انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا طبابہ جھک جائیے تو آپ نے فرمایا بَلْعَبْدًا غَسُولَةً نہیں مجھے غلامی والی نبوت چاہیے تو یہ تو مدینہ مکہ مقرمہ میں حال ہے فقرقہ اور مدینہ منورہ میں حال یہ ہے کہ عبداللہ امن عمر کے ساتھ ایک باغ میں چل رہے ہیں تو گری پڑی کھجوریں ہوتی ہیں وہ اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے ہیں تو ان سے کہا عبداللہ لاتاکل تو نہیں کھاتا کہی لَا اشتہی بھوک نہیں آپ نے فرمایا بَلْعَنَا اشتہی مجھے بھوک ہے یہ چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا یہ چوتھی صبح ہے میں نے کچھ نہیں کھایا مسجد میں بیٹھے ہیں شیرے کا رنگ اترا ہوا ہے قاب ابن عجرات ہیں یا رسول اللہ بِعَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لِي أَرَاكَ مَتَغَيِّرَ اللَّهُمْ تو آپ نے فرمایا مَا دَخَلَ جَوْفِي مَا يَدْخُلْ جَوْفَ ذَاتِ قَبْدٍ مُنْزَ وَخَلَافِ کہ تین دن گزر چکے ہیں ایک لکمہ اندر نہیں گیا اپنے لئے یہ حال ہے پھر جو اپنے سے محبت کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال بتا دیا ایک صحابی آیا یا رسول اللہ اِنِّي اَحِبُك آپ نے فرمایا انظر ما تقول انہیں کہا اِنِّي لَأَحِبُك اور تاقید سے کہا آپ نے فرمایا انظر ما تقول دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے دیکھ لے پھر اس نے اور تاقید سے کہا وَاللَّهِ اِنِّي لَأَحِبُك اِنِّي اَحِبُك اِنِّي لَأَحِبُك وَاللَّهِ اِنِّي لَأَحِبُك اگر اپنی بات میں سچا ہے تو پھر فقر کے لئے تیار ہو جاؤ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف فقر ایسے آتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لئے بھی مجدہ سنا دیا کہ وہ بھی تیار ہو جائیں ان گھاٹیوں کے لئے اللہ کا بھی پیغام آیا حدیث قدسی جبریل اللہ اسلام یا رسول اللہ اللہ کا نام سلام السلام آپ کو سلام کہتے ہیں اور یوں کہرین انی اوحیت الی الدنيا ان تمرری وتکدری وتضیقی وتشددی علی اولیائی کیحب لقائی وتسهلی وتوسعی وتحببی وتصفیی لآدائی کہ یکرہو لقائی فعنی جعلتو الدنیا سجنن لے اولیائی و جنتن لے اعدائی اللہ کا لکا کہہ رہے ہیں دنیا سے تمرری کروی ہو جا تقدری گدلی ہو جا تضیقی تنگ ہو جا تشددی سخت ہو جا علی اولیائی میرے دوستوں کے لیے کس لیے کیحب لقائی کہ انہیں میری ملاقات کا شوق لگ جائے وتسہلی آسان ہو جا توسعی کشادہ ہو جا تحببی محبوب بن جا تسقی صف خوبصورت بن جا صاف ستری بن جا کن کے لیے لآدائی میرے دشمنوں کے لیے کیوں کیا یکرہو لقائی تاکہ انہیں میرا شوقی نہ رہے دنیا میرے بندے کے لیے قید ہے میرے دشمن کے لیے جنت ہے دنیا میں دین پھیل جائے اس کی بنیاد پیسہ نہیں حکومت نہیں اس کے اسباب اللہ نے آسمان سے علم کو اتارا آسمان سے اسلام کو اتارا آسمان سے دین کو اتارا اللہ نے اس کا طریقہ بھی آسمان سے اتارا اللہ نے اس کے اسباب بھی آسمان سے اتارے اللہ تعالی نے اس کے عامال بھی آسمان سے اتارے یہ دنیا میں دین زندہ ہوگا میرے بھائیو مادی اسباب سے نہیں روحانی اسباب سے ہمارے لئے زنی اسباب آج یقینی بن چکے ہیں یقینی اسباب آج زنی بن چکے ہیں تمہارے ہاتھ میں زراعت ہے یہ میرے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں ہے پانی ہے میرے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں آگئے یا میرے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں ہے یا میرے ہاتھ میں ان اسباہ ماؤکم غورا پانی نیچے چلا جائے یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ سانمی درجہ رکھتے ہیں اور ان کی ذنی حیثیت ہے اور جتنے اللہ تعالی نے ہمیں آمال نبوت عطا فرمائے ہیں یہ یقینی اسباب ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے غیبی تائید کے دروازے کھلوانے والے ہیں اب اس وقت میں اللہ کی کتاب اللہ کا علم علم والے ساری موجود ہیں لیکن اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں چل نہیں رہا ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن پاک لیڑ سو صحیفے تین کتابیں بلکہ آپ نے فرمایا مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ ملی ہے والمائدت مکان الانجیل انجیل کے بدلے میں مائدہ ملی ہے والحوامیم مکان الزبور اور جو حامیم سے سورتیں شروع ہوتی ہیں چھئی ساتھ ان کے بدلے میں الزبور کے بدلے میں مجھے حامیم ملی ہیں مفضلت بالمفصل مفصلات کے ذریعے سے مجھے فضیلت بخشی گئی ہے تو اللہ نے اس قرآن کو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ بنایا ساری آسمانی کتابوں کا علم اس میں بھرا پھر اپنی ساری غیبی طاقت اس میں بھری لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلْ لَرَأَيْتَهُ خَاشْعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشِّتِ اللَّهِ پہاڑ پہ اُترے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جس کے پاس طارات کا علم تھا اللہ نے اس کی طاقت کا تھوڑا سا مظہر نمونہ قرآن میں بتایا ہے عفریت من الجن نے کہا اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ عَنْ تَقُومَ مِنْ نَقَامِكَ آپ کے اس جگہ اور بیٹھے بیٹھے میں طخت کو حاضر کر سکتا ہوں عفریت یہ اس کی مادی طاقت کی طرف اشارہ ہے اور الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْقِتَابِ جس کے پاس کتاب کو تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ عَنْ يَرْسَدَّ عَلَيْكَ فَرْفُقْ میں آپ کے بیٹھے بیٹھے حاضر کر سکتا ہوں آنکھ بند کریں اور کھولیں تو طخت حاضر ہو جائے گا یہ طورات کی طاقت ہے زبور کی طاقت ہے قرآن کی طاقت تو اس سے بہت زیادہ ہے کامل کتاب مکمل کتاب اور ساری دنیا کے باطل علم کو توڑنے والی کتاب لیکن میرے بھائیو اس وقت جو ہم جو آپ حاملین قرآن حاملین علم جو اس وقت ہم ہیں ہم ان صفات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے جس پر اللہ کی غبی مدد کے دروازے کھلتے ہیں ہم ان سے چونکہ بہت دور ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی غیبی تعاید اور غیبی مدد اور نصرت وہ ہمارے ساتھ اتر نہیں رہی کہ امت ظلمت سے نکل جائے کمرہی سے نکل جائے جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چلنے والی بن جائے اس وقت اس میں اور ہماری جو اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق میں جو ایک تھا رابطہ وہ خاصہ کمزور ہوا پڑا ہے تار ٹوٹ جائے تو جھوڑ نہیں پڑتی ہے تب جا کے رابطہ بنتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ عالم کون ہوتا ہے اب اسے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہمیں پہنچنا کہاں ہے ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہی اذا الناس نائمون ابی بتارے علم کسے کہت وبنہارہی اذا الناس مفطرون وبحزنہی اذا الناس يفرقون وببقائہی اذا الناس يبحقون وبقشوعہی اذا الناس يختالون وبصمتہی ببنناس يخلقون عالم کون ہوتا ہے کہ جب لوگ سوتے ہیں رات کو بجاگتا ہے لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ روزے سے لوگ خوش گپیوں میں وہ خاموش لوگ تکبر سے چلنے والے وہ آجزی سے چلنے والے لوگ ہنسی مزاک میں وہ غمگین غم میں پریشانی میں لوگ تھٹھا مزاک میں وہ رونے دھونے میں بے لیلی ہی اذا الناس نائمون لوگ سو رہے وہ جاگرہ اس کا مسلح آباد ہے اس کو رات کا رونا نصیب نہیں اسے علم کا نور تو نہیں مل سکتا اب کتاب پرنا یا پرہا لینا یہ تو الفاظ ہے نا اس سے آگے جو ہر لفظ کا ایک مدلول ہے جب تک وہ نہیں ملے گا تو علم تو نہیں آسکتا علم ان الفاظ کو تو نہیں کہتے ان الفاظ سے آگے جو اس کا مصدار ہے اس کا جو مدلول ہے میرے بھائیو جب وہ نہیں ملے گا تو علم تو آئے گا نہیں اور وہ جب تک رات کا رونا شامل نہ ہو دن کا تقوی شامل نہ ہو رات کے آنسو شامل نہ ہو تو وہ نور اترتا نہیں جو آسمان سے آتا ہے کتاب سے ملتا نہیں وہ کتاب تو ذریعہ ہے درس و تدریع سے ذریعہ ہے اس نور تک آنے کا آئے گا آسمان سے اور ہر ایک کی ذاتی محنت اور رونے دھونے رات کے رونے سے ملتا اس کے بغیر ملتا نہیں اس لئے اپنے حبیب سے بھی کہا ان سے کہہ رہے ہیں رات کو لمبا کھڑا ہوا کر تو اگر دو رکعہ بھی رات کو نصیب نہ رہیں تو پھر تو دن میں پڑھنے پڑھانے سے تو نور آئے گا نہیں تو کیا کہا اس کی رات آباد آنسو سے لوگ سونے ہیں وَبِنَعَارِهِ اِذَنَّاسُ مُفْتِرُونَ لوگ کھا بی رہے و روزے میں وَبِسَمْتَهِ اِذَنَّاسُ يُخْلُطُونَ لوگ لَایَعْنِ مِنْ وَخَمُوشِ مِنْ غَرُ فِكْرُ مِنْ وَبِحُسْنِهِ اِذَنَّاسُ يُفْتَعُونَ لوگ ہنسی مذاک میں مغمگین لوگ خوشی میں مغممے وَبِبُقَائِهِ اِذَنَّاسُ يَبْحَقُونَ لوگ هنسر ورورا وَبِقُشُوعِهِ اِذَنَّاسُ يَخْطَالُونَ لوگ تكبر من وعجز من وينبغی لحامل القرآن ان يكون عَلِيمًا حَكِيمًا حَلِيمًا سَكِيْتًا بَاقِيًا مَحْزُونَ چھے اور بتائیں عَلِيمًا حَلِيمًا سَكِيْتًا بَاقِيًا مَحْزُونَ اس کو عالم کہتے ہیں وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ سَيَّاحًا صَحَابًا شَدِيدًا حَدِيدًا یہ اس کی منفی بتائیں کہ نہ وہ سخاب ہوتا ہے نہ سیاح ہوتا ہے نہ حدید ہوتا ہے نہ شدید ہوتا ہے نہ بد اخلاق نہ سخت کلام کرنے والا نہ شور وچانے والا نہ جنگ و جدال کرنے والا نہ مناظرے کرنے والا خاموش وَقْفِدْ جَنَاحَت اپنے آپ کو بچھا دینے والا اپنے آپ کو مٹھا دینے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آئی ہے پہلی کتابوں میں لَوْ يَمْشِيَ الَسْسِرَاجْ لَمْ يُبْفِهُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ وہ نبی ایسی آجزی سے چلتا ہے کہ اگر چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو بجھنے نہ پائے اتنی آجزی سے پاؤں رکھتا ہے چراغ پر تو ایسا ہاتھ لگے تو بجھ جاتا ہے کہ نہیں وہ ایسی آجزی سے چلنے والا نبی ہوگا کہ اگر وہ چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو اس مسکنس سے اس کا پاؤں آتا ہے کہ چراغ بھی نہیں ہوشتا وَلَا يَمْشِيَ الَلْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ اور اگر خوشک لکڑیوں پر بھی چلے تو لکڑیوں کی کرکڑانے کی آغاز نہ سنائی دے ایسی آجزی کے ساتھ پر چلنے والا نبی ہوگا جو آنے دانے والا ہے تو میرے باہر یہ صفات ہیں شاء اللہ تعالی نے کیا کہا اَمَّنْ هُوَا قَانِتٌ لَيْبِ کیا ہے آناللی ساجدًا وَقَائِمًا يَحْضَرُ الْآخِرَ وَيَرْجُو رَحْمَتًا رَبِّهِ اب یہ صفات ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو راتوں کو رونے والا رحمت کا امید وار خوف سے اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں اللہ سے ڈرنے والا رحمت کی امید رکھنے والا رات کو کھڑا ہونے والا کبھی سجدے میں کبھی رقوع میں یہ ہے علم والا کبھی یہ ہے عالم جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے تو میرے بھائی اور روز تو وہ صفات جو اللہ کی مدد اور نصرت کو پھینچ لیتی تھیں وہ بہت تھوڑی رہ گئی ہیں بہت کم زور پڑ گئی ہیں علم وہی ہے فضائل وہی ہیں اللہ کی مدد کے وعدے وہی ہیں نصرت وہی ہے ہمارے صفات میں کمی آئی ہے سلمان بن عبد الملک آیا بڑا جابر خلیفہ تھا اور بڑا اپنے وقت میں بڑے بڑے سرداروں کو اس نے محمد بن قاسم جیسوں کو قتل کروا دیا تو آتاب نے ابھی روباف کی مجلس میں آیا تو کسی نے کہا جی سلمان آیا ہے سلمان کا بیٹا ایوب جو ولی احد تھا تو نے کہا جی وہ ایوب آیا ہے سلمان کا بیٹا ولی احد یہ پھر مر گیا تھا اس کی وجہ سے پھر عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا تو میں فرمائے مجھے پتا آیا بیٹا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں لِيَعْلَمَهُوَ وَأَبُوهُ اِنَّ لِلَّهِ عَبَادًا يَزْهَدُونَ فِيهِمْ وَفِي مَا فِي أَيْدِيهِمْ میں اس کو اور اس کے باپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کے باپ کی ضرورت اور جو نہ ان کے طلبگار ہیں نہ ان کی دولت کے طلبگار ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا تواف فرمارے ہیں حشام بن عبدالملک اموی خلیفہ ویسا تواف کر رہا تو حشام نے کہا سالم کوئی حاجت ہو تو بتائیے تو انہوں نے فرمایا اتق اللہ اللہ سے در بھائی بیت اللہ میں اللہ کے غیر کت سے مانگوں کتنے شرم کی بات ہے خاموش ہو گیا جب تواف ختم کر کے باہر نکلے تو اس نے کہا اچھا اب تو بتائیے اب تو بیت اللہ نہیں ہے تو فرمائے لے کہ دنیا کی بتاؤں یا آخرت کی بتاؤں اس نے کہا میں آخرت کی کیا پوری کر سکتا ہوں دنیا کی بتائیے تو کہنے کے ماں سال تو من یملکوها فکیف من لا یملکوها دنیا تو کبھی بنانے والے سے نہیں مانگی تُس سے کیا مانگوں جو دنیا کا بادشاہ اور مالک ہے دنیا تو اس لئے کبھی نہیں مانگی تو میں تُس سے کیا دنیا مانگوں تو میرے محترم بھائی اور دوستو دنیا کی بے رغبتی آخرت کا شوق جنت کا شوق اللہ پر اعتماد و توقل یہ ہماری اصل بنیاد تھی جو بہت کمزور پڑ چکی ہے مخلوق سے استغناء تکبر نہیں استغناء تکبر اور استغناء الگ چیز مخلوق سے استغناء یہ ہماری اصل بنیاد تھی جو بہت کمزور پڑ گئی اب اللہ کی مدد تو اس پہ آئے گی کہ اللہ کی ذات سے ذرہ برابر توجہ نہ ہٹے یوم حنین اذ اعجبتکم کفرتکم فلم تغنعنکم شیع تھوڑی سی اللہ سے توجہ ہٹی کتنی بڑی شکستہ آگئی تھوڑی سی توجہ ہٹی اور جب پوری ہی توجہ ہٹ جائے تعلق کی پورا کمزور ہو جائے تو وہ اسباب جن سے اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں مقرب بنانا تھا ان اسباب میں ہمارے خاصی کمزوری آ چکی ہے وہ زندہ کر دی جائیں تو اللہ کے ساری غیبی مدد ساتھ ساتھ اس کے بعد پورے ہونے شروع ہو جائیں جو ہمارے اصل اسباب تھے ایک صحابی آئے وہ اسباب کیا ہیں یا رسول اللہ ایک صحابی آ رہے ہیں اورید ان اکون آلم الناس میں علامہ بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن آلم الناس تو تقوی اختیار کر سب سے بڑا علم بنے گا سب سے بڑا علم بنے گا تقوی اختیار کر اس نے کہا ارید ان اکون آلم الناس میں چاہتا ہوں سب سے بڑا غنی بن جاؤں تو آپ نے فرمایا کن قانعن تکن آلم الناس قنات سیکھ لے سب سے بڑا غنی بن جائے گا قنات سیکھ لے اپنی دنیا میں آپ بھی مگن ہو پھر اس نے کہا ارید ان اکون اقص الناس الاللہ میں چاہتا ہوں اللہ کا خصوصی آدمی بن جاؤں تو آپ نے فرمایا اکبر من ذکر اللہ تقن من اقص الناس الیہم تو اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کر اللہ کا مقصوص ترین آدمی بن جائے گا اس نے کہا ارید ان اکون خیر الناس میں چاہتا ہوں سب سے بھلا آدمی بن جاؤں تو آپ نے فرمایا کن نافل لنناس تقن خیر الناس تو لوگوں کا بھلا چاہا کر لوگوں میں سے بہترین بن جائے گا اس نے کہا ارید ان اکون آدل الناس میں سب سے بڑا آدل بننا چاہتا ہوں عدالت کے بغیر ہی آدل بن جاؤں تو آپ نے فرمایا احب لنناس ما تحبہو لنفس قتكن آدل الناس جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لئے پسند کر سب سے بڑا آدل بن جائے گا اس نے کہا ارید ان اکون اکرم الناس میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ میری عزت ہو مجھ سے زیادہ کسی کی نہ ہو اس میں ایک بات کہہ دوں عام اشکال ہے تبلیغ وال علماء کا اکرام نہیں کرتے میں ان سے یہ کہتا ہوں تمہارے دل میں اس اشکال کا آنا تمہاری گراوٹ ہے اور ان کا نہ کرنا ان کی گراوٹ ہے اللہ کا علم پڑتے ہوئے مخلوق سے اکرام کی توقع انتہائی گراوٹ کی بات یہ تو وہی ہو جائے گا کہ دعوت علیہ السلام کے پاس کون آئے تھے دو آئے تھے نا کہ میری تو ایک ہی ہے اس کی ننان میں کہتا وہ بھی مجھے دے دے جس کو اللہ کے غیبی علم کی دولت میں لگئی اب وہ لوگوں سے کہے کہ میرا اکرام کرو تو یہ تو وہی ننان میں ہولا بن گیا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہمارے اندر اس کی طلب پیدا ہو گئی کہ ہمارا اکرام کیا جائے تو ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے وہیں گر گئے دیر نہیں لگے گی گرنے میں وہیں گر گئے اور اگر ایک عام آدمی عالم کا اکرام نہیں کرتا تو وہ اللہ کی نظر سے گر گیا تو میں نے چاہا اس نے نہ کیا تو پلڑے دونوں برابر ہو گئے میری طلب نہ ہو اے اللہ تو ہی تو ہے تیرے اللہ کوئی مطلوب نہیں مخلوق سے نہ ضم نہ مدہ کچھ بھی نہیں چاہیے یہ بات اندر میں اتر ہوئی ہو کیا مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے نہ ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں نہ مدہ نہ ستائش کچھ نہیں چاہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے تو میرے بھائی ہو میں اپنے جو ہمارے سال لگانے علمات ہیں میں ہم سے شروع میں کہتے ہیں بھائی یہ ورقہ پھار دو کہ ہمارا کوئی اکرام کرے یہ طلب ہی اللہ کے نظروں سے گرہ دینے والی چیز ہے اس نے کہا ریدان نکون اکرم الناس میں چاہتا ہوں سب سے بڑے عزت والا بن جاؤں تو آپ نے فرمایا لا تشکو من امرک شیئن الى الخلق تکن اکرم الناس اپنی حاجت مخلوق میں سے کسی کو نہ بتا سب سے زیادہ عزت اللہ تجھے عطا فرمائے یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ اپنی حاجت مخلوق کے سامنے نہ بتا اللہ تجھے سب سے زیادہ عزت عطا فرمائے اس نے کہا ریدان نکون اکرم الناس میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں تو آپ نے فرمایا توکل عالی اللہ فکن اکرم الناس توقل سیکھ لے سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا سب سے زیادہ اللہ تجھے طاقت عطا فرمائے گا توکل سیکھ لے اس نے کہا ریدان تستجاب دعوتی میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں تو آپ نے فرمایا اجتنم من اکل الحرام حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہوں اس نے کہا ریدان یوصہ علیہ رزقی میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے تو آپ نے فرمایا ادیم علا تہارہ یوصہ علیہ کا رزق تو بابوزو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا کہ یہ ہمارے اسباب ہیں حسنو انوالکم بالزقا انغامن مال کی حفاظت کرو سکاة کے ساتھ دعوو مرضاکم بالصدق اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقی کے ساتھ وستقبلو انواج البلاء بالدعا اور آنے والی آفات کا مقابلہ کرو دعا کے ساتھ یہ ہمارے اسباب ہیں حقیقی پھر اس نے ایک اور سوال کیا اردو اللہ یخدہنی ربی یوم القیامہ میں چاہتا ہوں میں یا رسول اللہ رسوانہ کیا جاؤں آخرت میں آپ نے فرمایا احتفال فرجاکا من الزنا لا یخدہوک اللہ و یوم القیامہ زنا سے بچ جا اللہ تیری آخرت کی رسوائی سے بھی حفاظت کر لے گا دنیا کی رسوائی سے بھی حفاظت کر لے گا تو ہمارے جو اصل اسباب ہیں وہ حضور والے آمال ہیں اور جتنے وہ قوی ہوتے چلے آئیں گے اتنا اتنا پورے عالم میں دین کی فضا بنتی چلے جائے گی اور پورے عالم دین کی طرف جھکتا چلے جائے گا جتنے وہ اسباب کمزور ہوں گے اتنا میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ کی ذات سے رابطہ کمزور ہوتا چلے جائے گا اور اللہ کی غیبی مدد اور نصرت کے دروازے بند ہونے شروع ہو جائیں گے اب ایک مدرسے میں پڑھتے ہوئے اس اعتبار سے محنت ہے کہ میں جو لے رہا ہوں اس پر میری زندگی آ جائے میرا اس پر عمل ہو میرے دن رات کا یہ مشکلہ ہو اور ان الفاظ کا نور میرے اندر اترے اور میری زندگی اس کے مطابق ہو ورنہ سب سے پہلے جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ قاری ہوگا شہید ہوگا سقی ہوگا یہ وہ ہیں جن سے جہنم کو تیز کیا جائے گا اور اس کا دوسرا رخ بھی ہے اعلان ہو رہا ہے این الفقہ این الایم این المؤذنون فقہا کہاں ہیں امام مسجد کہاں ہیں اذان دینے والے کہاں ہیں ان کو باہر نکالا جارہاں موٹی کے ممبر بچھائے جارہاں ممبروں پہ ان کو بٹھایا جارہاں لوگوں سے حساب لیا جارہاں ان کو حساب سے آزاد کیا جارہاں یہ رخ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بٹھا کے کہہ رہا ہے انی لم آبا علمی فیکم لعذبکم میں نے تمہارے سینے میں علم اس لئے نہیں اتارا تھا کہ تمہیں آزاد دوں میں تمہیں آخرت دینا چاہتا ہوں جنت دینا چاہتا ہوں اس لئے تمہیں علمت آفرمایا تمہارے دن رات کا یہ مشغلہ بن جائے دل پر دماغ پر ہر وقت یہ چیز سوار ہو جائے اور میں اس کے اندر اپنے آپ کو دبو دوں غرق کر دوں راکھ مجھ سے آپ نے فرمایا اللہ مجھل فی سمع نورا وفی بصری نورا وفی عظم نورا وفی لحم نورا وفی شعری نورا ایک ایک چیز میں نور اتر جائے تو پوری زندگی اس نے جب ڈھل جائے گی تو پھر موت بھی اسی حال میں آئے گی ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا محدث ہیں ابو ذرہ مشہور محدثین میں سے تو غشی تاری ہو گئی تو ابو حاتم منظر ابن شازان محمد ابن سلمہ یہ تین پاس بیٹھے یہ اب سوچ میں پڑے کہ تلقین کیسے کریں کلمے کی غشی تاری ہے تو محمد ابن سلمہ نے حدیث پڑی صلق پڑی انہوں نے اپنی سند پڑی انہوں نے اپنی سند پڑی انسالح ابن ابی غریب یہ کہ کر وہ بھی خاموش ہو گئے اب ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ ویسے غشی میں ہیں کان میں تو آواز جا رہی ہے تو ساری زندگی اسی میں بزری تو زبان پر خود بخود حدیث انہوں نے شروع ہو گئے حدثنی ابو عاصم عن ابد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرد الحضرمی عن معازم نجبل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور قال حرمه اللہ والنار وماتا اللہ علیہ ویسے غشی میں ہیں یہ آخری الفاظ اور انتقال ہو گیا ساری زندگی اس میں بزری موت بھی اسی فکر میں اور موت بھی جاتے ہوگے صرف کلوانی پڑا اس کی پوری حدیث پڑھ کے دنیا سے جا رہے ہیں ہم لوگوں کی نظر میں عالم بنیں گے اللہ کی نظر میں اتنی بات سے عالم نہیں بن سکتے وہاں تو اور بہت کچھ دیکھا جائے گا اس کے بعد ہانچیک ہے یہ بھی میرے علم والا ہے تو یہ دیکھ دنیای ترتیب ہے اور دنیای ایک نظام ہے جس کے تحت اتنا کچھ پڑھنے کے بعد ہم اس کو عالم کہہ دیتے ہیں میرے بھائیو اللہ بھی ہمیں عالم کہہ لے اللہ کے ہمیں عالم بن جائیں تو اس کے لئے تو اس کے حقائق تک پہنچنے ضروری ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بات اتری ہوئی ہو تو جتنوں اس میں آدمی جان کھا پائے گا تقوی اخکار کرے گا گناہوں سے بچے گا نظر کی حفاظت کرے گا کانوں کی حفاظت کرے گا زبان کی حفاظت کرے گا اتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت جنہ میں تتا فرمائے گا دوسری بات کہ یہ صرف میرے لئے نہیں ہے بلکہ دنیا کا ہر مسلمان ہر کافر اس علم کا محتاج ہے اگر اس پہ نایا تو ہلاک ہو جائے گا جہنم میں جائے گا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اب نبی کوئی نہیں آئے گا مجھے ساری دنیا میں جانا ہے مجھے سارے عالم میں جا کر پوری دنیا کے انسانوں کو اس علم پہ لانا ہے ان سے کچھ لینا نہیں ان تک پہنچانا ہے یہ اللہ نے میرے ذمہ کیا ہے ہر ہر امتی کے ذمہ عام طور پر ہر عالم کے ذمہ خاص طور پر میری محنت میری محنت کا میدان صرف مدرسہ نہیں بلکہ اللہ نے مجھے مدرسہ بھی دیا ہے اور طالبین بھی دیا ہیں غیر طالبین بھی دیا ہیں میں نے اپنے پر بھی محنت کرنی ہے سیکھنے والے آگے ان پر بھی محنت کرنی ہے جو سارے عالم میں انسان پڑھیں ان تک بھی پہنچنا ہے ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچانا ہمارے ذمہ لگا اور اب جامت تک نبوت کا دروازہ بند ہوا اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کی صفات آپ کو دے کر سارے عالم پر نبوت کا دروازہ بند فرما کر پوری امت کو کھڑا فرمایا کہ میں نے تمہیں چھانٹا ہے جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُوِ الَاللَّهِ عَلَى بَصِيرًا اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيهُ کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کے ذمہ دعوت الاللہ ہے چرو اب ایک ہے تعلیم و تعلیم وہ تو ہے سیکھنے والوں کے لیے ایک ہے دعوت و تبلیغ وہ ہے غیر طالبین کے لیے جو آنا نہیں چاہتے جو سننا نہیں چاہتے جو پھٹکنا مسجد کے قریم نہیں آنا چاہتے وہ بھی ہمارے ہی ذمہ ہیں ان کے پیچھے پھرنا ان کا غم کھانا اس کو قرآن کی آیت بتاری فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات آپ کیوں حسرتوں میں غم میں آپ نے آپ کو محلاک کر رہے ہیں لَأَلَّقَ بَاخِن نَفْسَكَ أَلَّا يَكُن مُؤْمِنِينَ آپ حلاک ہو جائیں گے ان کے غم میں یہ غم کن کا تھا جو اسلام میں نہیں آرہے ان کا غم تھا یہ اندر میں بات اتری ہی تھی حکم امن کا احسان کو لائے گیا یہ امامہ کے سر بار آپ نے دعوت دی اس نے ٹھکرا دی پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ حضرت عمر نے کہا یہ نہیں مسلمان ہوگا مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑا دوں آپ نے حضرت عمر کی نہیں سنی پھر دعوت دی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا پھر آپ نے ان سے کہا لَوْ اَتَعَتُ قَفِيهِ الْآن لَدَقَلَ النَّار اگر تیری بات مان لیتا تو یہ دو زخمیں چلا جاتا یہ درد و غم ہر ایک ہر عالم کے دل میں ہر طالب علم کے دل میں اترا ہوا ہو کہ سارے عالم کے انسانوں کو جنت کی طرف بلانا اور جہنم کے راستے سے بچانا اور اس کی محنت کرنا یہ میرے ذمہ ہے اس کے لئے ایک ایک کا غم کھانا واشی حضرت حمزہ کے قاتل اور اتنے صدمہ آپ کو پہنچا ہے کہ ہچکیوں سے رونا یہیں مجھے میں نے پڑھا ہے کہ آپ ایسا رو رہے تھے کہ ہچکی لگ گئی آواز نکل رہی تھی ابھی نوحہ بھی بند نہیں ہوا تھا آواز نکل رہی تھی آپ کے رونے کی جبریل اللہ اسلام اترے کہ ہم نے عرش پہ لکھا ہے حمزت وصد اللہ وصد رسولہ لہذا آپ غم نہ کیجئے ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی کائنات میں کوئی شخص ایسا نے جس کی ستر دفعہ نماز جنازہ پڑھائی ہو ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی مدینہ میں پہنچے گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی پھر آپ نے کہا اما حمزت فلا بوا کی اللہ کو رونے لگے کہ حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں سب کے رونے والے میرے چچا کا رونے والا کوئی نہیں وحشی کے قتل کو آپ نے جائز کرا حلال قرار دیا اور مکہ فتحان پر وحشی بھاک کے طائف چلا گیا طائف کا اٹھارا روز محاصرہ کے بیس روز محاصرہ ہوا تو صاحبہ نے کہا جی یہ ایمان نہیں لاتے ان کے لئے بدعا کر دیں تو انہیں ہاتھ اٹھائے اللہم مہد طائف اللہ طائف کو ہدایت دے دے واتبہم علیہ مسلمین اور ان کو مسلمان بنا کے میرے پاس لے آ بیس دن کی مشکت کے بعد یہ دعا کی جا رہی حالانکہ لڑائی میں تو غز و غزب چھایا ہوا ہوتا ہے لیکن اس حال میں بھی ان کی شفقت غالب ہے مدینے میں پہنچ گئے وحشی کو پھر آپ نے پیغام بجوایا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو تو بھی جنت میں جا سکتا ہے آگے اس نے کہا میں مسلمان ہو کے کیا کروں قتل، زنا، شرق، شراب سارے کام میں نے کیے ہیں تیرہ رب کہتا ہے جو یہ کام کرے گا یلقہ ایسامہ اس کو بڑا گناہ ملے گا اور دوزخ میں جائے گا اور اس میں زلیل ہو کے پڑھے گا اخلد فیہ مہانہ زلیلوں کے پڑھا رہے گا تو آپ نے دوسرا اگلی آیت لکھ کر بھیجی کہ میرا رب یہ بھی تو کہہ رہا اللہ من تابہ وآمان وعمل عمل ان صالحہ فا اولائق یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور الرحیم آگے جو آم میں کہنے لگے یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں توبہ، ایمان، عمل لا قدر والا غالی کا میں یہ سارے کام نہیں کرتا کوئی آسان راستہ بتاؤ پھر آپ نے تیسری آیت لکھ کر بھیجی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغَفْرَ يُشْرَفَ بِهِ وَيَقْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء اس کے جواب میں پھر ویشی نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا کہتا ہے جسے چاہوں مات کروں مجھے مات نہ کیا تو پھر کیا فائدہ پھر آپ نے چوتھی آیت بھیجوائی کہ میرا رب کہتا ہے لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ کہنے کہ یہ بات ٹھیک ہے پھر آیا مون چھپایا ہوا آپ مون دھیان میں بیٹھ ہوئے تھے اس نے آکے کلمہ پڑا صحابہ نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے قتل کرنے کے لئے یا رسول اللہ وحشی اے دم بڑے وحشی کی طرف کہنے کا دعو ہو پیچھے اڑ جاؤ لَاِسْلَامُ رَجْلِنْ وَاحِدْ اَحَبُّ عَلَيَّ مِنْ قَتْلِ عَلْفِ قَافِرَ ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا بیٹھو یہاں بٹھا لیا اَخْبَرْنِ كَيْفَ قَتَلْتَ عَلْفِ مجھے بتا تُو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا سات سال گزر چکے ہیں حضر وحشی نے جب سارا قصہ سنایا تو پر رونے لگے پھر ارشاد فرما وَحَدْ غَيِّبَ عَنِّي وَجَحَدْ تیرا بھلا ہو مجھے چہرہ نہ دکھایا کر اپنا چہرہ مجھ سے دور رکھا کر جس کے چہرہ دیکھنے کی یہ بھی آپ کو چہرہ چہرہ دیکھنا گوارہ نہیں ہے لیکن جنت میں اس کو بھی لے جانے کے انتظام کیا اس کو بھی رضی اللہ عنہ بنا کے چھوڑا حوار ابن اصفر حضرت زینب کے اونٹلی کو جس میں برچہ مارا اور اب گرین اسقاط ہوا آٹھ برس اسی زخم میں بیمار رہ کر انتقال فرمایا جب وہ مکہ میں تائب ہو کر آیا تو آپ نے اس کے بیعت کو قبول فرما لیا ہر آدمی کو جنت کی طرف ٹھینچنا کہ کوئی دوزخم جانے نہ پائے یہ نبی کا جذبہ ہوتا ہے ہدایت پر تو وہ آئے گا جسے اللہ چاہے گا لیکن اللہ تعالی نے نبیوں میں میں شفقت بھرا دل رکھا ہوتا ہے آپ بھی میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی ایسی ایس سے ہمارے بھی ذمہ ہے کہ یہ شفقت یہ محبت ہمارے دلوں میں ہو اور اتنی انسانیت ہے مسلمان اتنے ہیں کہ جن کو کسی چیز کا اس وقت پتہ نہیں ہے ان کو ہم ایک ایک کے دروازے پر جا کر ان کو اللہ کی بات سمجھائیں بتائیں یہ بھی ہمارے ذمہ ہیں یہ دونوں چیزیں جڑ کے چل سکتی ہیں مدرسے میں تبلیغ میں آپس میں ایک دوسرے کی معامل و مددگار ہیں ان میں تضاد نہیں ان میں منافعات نہیں ایک کے جانے میں دوسرے کا نقصان نہیں دوسرے کے کرنے ہیں پہلے کا نقصان نہیں دونوں کو جڑ کے چلنا پڑے گا تب جا کر ہر عام اور خاص کو علم ملے گا ورنہ اگر ہم نے نقل و حرکت چھوڑ دی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ عوام جاہل سے جاہل تر ہوتے چلے جائیں گے پھر شیطان کا آلہ اکار بن جائیں گے پھر شیطان ان کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا آج کے سارے تاجر وہ باطل کے آلہ ہیں جو سود پہ تجارت کر رہا ہے وہ باطل کا آلہ اکار ہے پھر جب ساری تجارت سود پہ چلے گی اسی میں سے ہمیں بھی کھانا پڑے گا پھر ہمارے ٹوئنٹ میں جو لکمہ جائے گا سود کی ملاوٹ والا وہ ہمارے اندر میں نورانیت تو پیدا کرنے سکتا وہ تو ظلمت ہی لائے گا اور اس کا یقیناً اثر ہوگا چاہے آدمی کو پتھر لگے جان بوچ کے چاہے لگے غلطی سے درد تو ہونا ہی ہونا ہے درد تو ہونا ہی ہونا ہے ہمارے موہ میں جائے نوالہ حرام کا زبردستی یا جائے خوشی سے وہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا غلطی سے زہر اندر چلا جائے یا جان بوچ کے زہر اندر چلا جائے اس کا کام اثر دکھانا ہے وہ اثر دکھائے بغیر رہ نہیں سکتا دنیا میں اثر یقیناً ظاہر ہوگا موت کے بعد نہ ہو آخرت میں نہ ہو تو الگ بات ہے دنیا میں اس کا اثر ظاہر ہو کر رہے گا تو یہ جتنے تاجر ہیں سارے باطل کا حالہ کار ہیں اگر ان سے توبہ نہ کروائی تو ان پر آنے والے وبال میں ہم بھی مصیبت میں پس جائیں گے یوش علیہ السلام پر بنی اسرائیل پر یوش علیہ السلام پر اللہ نے وہی اتاری کہ تیری قوم کے ایک لاکھ کو حلاق کرنے لگا ہوں کہ کیوں کہ سات ہزار برے چالیس ہزار نیک کہ ان نیکوں کا کیا قصور ہے کہ یہ بروں پر محنت نہیں کر رہے اس لئے ان کو دنیا میں تو ان کو بھی صاف کرنا ہے اعزاد پکوڑا ورسہ لاکھ کے لاکھ صاف ہو گئے موت کے بعد تو الگ ہوں گے مجرمین علب ہوں گے لیکن میرے باہر یہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے علماء کو نبیوں کا مقام عطا فرمائے اس امت کو اللہ تعالی نے نبیوں والا قام عطا فرمائے نبیوں کے طرز پر ایک ایک کے گھر پہ جانا دعوت کی صدا لگانا یہ اللہ نے ہمارا کام بنایا ہے صحابہ نے جو دنیا میں سفر کیے وہ بھی دین کے پھیلانے کے سفر تھے ورنہ مقران کو فتح کرنے کی کیا ضرورت تھی آج بھی اگر آپ مقران جائے میں ایک دفعہ گیا مقران میں ہماری جماعت گئی تو آج بھی پانی کوئی نہیں درخت کوئی نہیں سڑک کوئی نہیں دن میں تارے نظر آگئے اور آج سے چہدہ سا سال پہلے جو ہل سمر نے مقران کے بارے میں پوچھا ایک صحابی سے کیسا پایا کہ جی ماہوہا قلیل بلاہوہا شدید پانی ہے نہیں مصیبت بہت سخت ہے تو اس ملک کو فتح کرنے کی کیا ضرورت تھی نہیں ان پہاڑیوں کو بھی جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لے کے جانا یہ ہمارے ذمہ ہے اس لئے مقران تک بھی پہنچ رہے ہیں نوے برس کے اندر مدینہ منورہ سے جو اسلام کی لہر اٹھی ہے ہمارے علاقے میں ملتان تو مشہور ہے نا دپالپور محمد بن قاسمی کے دستوں نے جا کے فتح کیا ہے کشمیر کو جا کے فتح کیا ہے دپالپور کشمیر تک نوے ہجری تک اسلام پھیل چوکا تھا پھر دوسری طرف جلہ رکھی ہے وہ ایران سے ترکستان میں داخل ہوئے روسی ترکستان چینی ترکستان کاشغر تک پہنچے ہیں کتیبہ بن مسلم باہری رحمت اللہ علیہ چین کے بادشاہ نے صلح کر لی کاشغر تک نوے برس کے اندر اسلام پھیلے ہیں اس راستے میں پانچ صحابہ پنجھگور میں دفن ہیں حمام رضی اللہ علیہ وسلم اسفہان میں دفن ہیں نومان ابن مقرن نیحامن میں دفن ہیں اور عمر ابن مہدی کر ابن نیحامن میں دفن ہیں برابن مالک توسٹر میں دفن ہیں ترکستان کو چلے تو خوراسان پہلا صوبہ کا تھا تو ابو رافظ غیفاری خوراسان میں ہیں عبد الرحمان ابن سمرہ خوراسان میں ہیں اور آگے جائیں تو ربی ابن زیاد الحارسی سجستان میں ہیں اور آگے جائیں تو قطابہ بن مسلم باہری فرغانہ میں ہیں پھر اوزر یورپ کی طرف کو نکل جائیں تو ابو انساری وہ استنبول میں دفن ہیں ابو طلع انساری بہرہ روم کے ایک ویران جزیرے میں دفن ہیں پھر اٹلی کے نیچے آ جائیں تو روڈس جزیرہ ہے روڈس قبرس روڈس ایک جزیرہ ہے جہاں عصد امن فرات امام مالک کے شاگر تھے اور ان کے ذریعے سے فقہ مالکی پورے افریقہ میں پھیلی ہے وہ روڈس میں دفن پونے تین سو سال تک ان کی قبر مشہود و موجود رہی اب کوئی نہیں ہے قبرس میں امن حرام بن کے ملحان انساری رضی اللہ عنہ کی قبر ہے تو یہ نوے برس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ اسلام کی لہر نے پھر شمالی افریقہ میں داخل ہوئے تو سنیگال چارڈ کی حدود تک الجزائر تیونس مراکش لیویا لیویا میں روافہ انساری کی قبر ہے تیونس میں ابو زمہ کی قبر ہے اور ابو لوابہ انساری کی قبر ہے اور الجزائر میں اقبام نیناف رضی اللہ عنہ کی قبر ہے مابد ابن عباس عبد الرحمان ابن عباس ہر سے عباس کے بیٹے شمالی افریقہ میں دفن ہیں قسم بن عباس سمرقن میں قبر ہے فضل ابن عباس کی ملک شام میں قبر ہے عبادلہ بن عباس کی یمن میں قبر ہے دو بھائی حجاز میں دفن ہیں عبداللہ ابن عباس کیفیر ابن عباس عبداللہ ابن عباس طائف میں کیفیر ابن عباس جنبو میں باقی پانچ بھائی دنیا کے پانچ ملکوں میں دو بھائی شمالی افریقہ میں ایک ترکستان میں ایک شام میں ایک یمن میں یہ سب کے سب جو اس صحابہ کے زمانے میں لہر اٹھی ہے تو اسلام بھی پھیلتا چلا گیا اور ملک بھی فتح ہوتے چلے گئے مال غنیمت بھی آتا چلا گیا سمرکند کو فتح کیا قطابہ بن مسلم باہلی رحمت اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دعوت نہیں دی ویسے چڑھائی کر دی ملک شہر فتح ہو گیا ولید کے زمانے میں فتح ہوا ہے ولید کی خلافت کے وفت میں کوئی پانچ برس گزر چکے تھے پھر چار سال اس کے بعد سلیمان کی خلافت ہے نو برس پھر عمر بن عبدالعزیز دسمہ سال میں خلیفہ بنے تو سمرکند کا ایک وفد آیا عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کے عدل کو سن کر کہا کہ جی آپ کی سپہ نے ہمارے شہر پر جب حملہ کیا تھا تو ہمیں دعوت نہیں دی تھی بغیر دعوت دیئے قبضہ کر لیا تھا آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا مجھے تحقیق کرنے دو تحقیق پر بات سچی نکلی تو سمرکند کے حاکم کو خط لکھا کہ جب میرا خط پہنچے تو سارے مسلمانوں کو لے کر تین کپوں میں باہر نکل جاؤں تم سب کے سب غاصب ہو اور ظالم ہو تم ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے اسلام پھیلانے نکلے تھے تو جو کچھ تو مور رخا چوبیس دسمبر انیس سو چورانوے حضرت مولانا تاریخ جمیل صحب بیان فرما رہے تھے بمقام ملتان موضوع تھا تاریخ اسلام تیار کردہ علمی کسٹ گھر کسٹ ملنے کا پتہ آنوٹ فرما لے علمی کسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا نچ تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچے آپ سچی نکلی تو سمرکند کے حاکم کو خط لکھا کہ جب میرا خط پہنچے تو سارے مسلمانوں کو لے کر تین کپڑوں میں باہر نکل جاؤ تم سب کے سب غاصب ہو اور ظالم ہو تم ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے اسلام پھیلانے نکلے تھے تو جو کچھ تم نے کیا ظلم کیا سب کو چھوڑ کے باہر نکل جاؤ اور ان کو دوبارہ اسلام کی دعوت دو مسلمان ہو جائیں تو تمہارے مال تمہارے مال ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان سے قتال کرو پھر اس کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوگا جس میں تمہارا مال بھی عام مال کی طرح تقسیم کیا جائے گا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط پہنچا تو حاکم شہر نے سارے مسلمانوں کو نکال کر باہر کھڑا کر دیا پھر ترکوں کو دعوت دی سارے ترک مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا ہم اسلام کو سچا سمجھ گئے اگر یہ سچے نہ ہوتے تو اتنے دس سال کے حکومت کو چھوڑ کے باہر نہ چلے جاتے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی پھلانا شروع کیا ملک بھی فتح ہوتے چلے گئے مال غنیمت بھی آتے چلے گئے اور قوموں کی قومیں اسلام میں آتی چلے گئیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بنا دی ان کو قتل کر رہا تھا اس کو دیا تھا جب وہ معمون فوت ہوا تو طاہر کے بیٹے عبداللہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اس طرح خوراسان الگ ہو گیا اور مصر الگ ہو گیا یمن الگ ہو گیا شمال افریقہ الگ ہو گیا اندلس الگ ہو گیا امت میں رخنا آنا شروع ہوا رخنا آنا شروع ہوا پھر ایک سو باتیس سے دو سو باتیس سال کا جو عرصہ ہے اس میں بنو عباس حکمران رہے لیکن دو سو باتیس میں ترک غالب آگے دو سو باتیس سے تین سو چونتیس سال ترکوں نے زیر و زبر کر دیا جس خلیفہ کو چاہتے قتل کر دیتے جس کو چاہتے مٹا دیتے جس کو بٹھا دیتے ایک متنصر کو زندہ کو ان بدوقتوں نے بند کر کے دخن کر دے زندہ پھر دو سو باتیس میں دیلم شیعہ ابو شجا دیلمی تھا کیا تھا ماہی گیر مسیح بغضہ تھا تو مسیح بغضہ تھا ایک نجومی ہوتا کہنے یہ ادھر آؤ کا کیا بات ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں نے انتشاب گئے اس پر سے دھار نکلی آگ کی اوپر جا کے تین شولے بن گئے پھر وہ کے چھوٹے چھوٹے شولے بن گئے اس کی کیا تعبیر ہے میں نے کہا یہ کون ہے اس کے تین بیٹے تھے کہ یہ کون ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں کہ یہ تینوں بادشاہ بنیں گے اس نے جوتا ہوتا رہا مڑا اس کے موہ پر کہ میں غریب آدمی روٹی بور ترست ہوں تو کہتا ہے میرے بیٹے بادشاہ بنیں گے چاروں باپ بیٹوں نے ملک اس کے خوب پٹائی میں پھلے مار لیا پھر کہنے لگے چلو اب اتنا مارا ایک مشلی دے تو وہ نیچے سے کہہ رہا مار لو مار لو بنو گے بادشاہ ایک مشلی اس کو بھی دے دی اس پٹائی کے بیس برس کے بعد یہ تینوں کے تینوں بھائی دولت باپیہ پر چھا چکے تھے اور رقون الدولہ معزد الدولہ عماد الدولہ یہ تینوں کے تینوں اسلامی سلطنت پر چھا تھے اور تین سو چار سو سینتیس سے لے کر چار سو سینتیس سے لے کر پانچ سو تین سو سینتیس سے لے کر چار سو سینتالیس تک پورا ایک سو سال روافظ کی حکومت رہی اور پھر بغداد میں یہ سارے شروع ہوئے ماتم اور یہ سب کچھ اس وقت شروع کروایا مجزو دولہ نے شروع کروایا پھر اللہ نے رحم فرمایا اور بنو سلجوک آئے سلجوکی تغیر بیگ نکلا پھر اس نے آ کر انگو مارا پیٹا نکالا چار سو سنتالیس سے پانچ سو بانئے تک پھر سلجوکی خوکمران رہے پانچ سو بانئے سے چھ سو چھپن تک پھر بنو ابباس خوکمران رہے اب چھ سو چھپچا چھ سو دس ہجری میں چنگیز خان نکلا ہے یہ سارا دمینی زمانہ ہے اس میں علم والے الگ ہو گئے خان کا نظام الگ بن گیا مدارس کا نظام الگ بن گیا اور حکومت جو تھی وہ قتل و غارت میں لگ گئی ملک فتح کرنا وہ جو دعائیانہ جذبہ تھا امت کے اندر استعمالی سوچ تھی کہ سارے عالم میں دین پھیلانا ہے یہ استعمالی ہے ٹوٹ گئی وہ تو حارون رشید کے بعد وہ نقشہ سارا بدل گیا حارون رشید کے بعد بھائی آپس میں لڑ پڑے امین و معمول لڑ پڑے پھر آگے جو لڑائیاں شروع ہوئی ہیں پھر وہ جو استعمالی سوچ تھا جس میں سارے ساتھ چلا کرتے تھے جب ترکستان کی فتح کی جارہی تھی تو یزید بن محلب بن ابی سفرہ اس کے امیر تھے جب ترکستان فتح ہوا تو شاہ ترکستان کا تاج لائے گیا تو اس نے کہا کوئی ہے جو اس سے بے رغبت ہو انہوں نے کہا جی کس کو اس کی رغبت نہیں ساروں کوئی رغبت ہے کہا نہیں نہیں ہمارے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو اس کی کوئی ضرورت نہیں اور جن کی ورکت سے ہمیں فتح مل رہی کہا بولاؤ محمد ابن عواصر بڑے محدثین میں سے ہیں بڑے علماء میں سے ہیں محمد ابن عواصر کو بولاؤ ہماری کتابوں میں ان کا نام کئی جگہ آتا ہے وہ تشریف لائے کہ یہ تاج کیلے لئے ہے کہا میرے لئے کیوں ہیں کہا مال غنیمت کا حصہ تیرے لئے میں نے تقسیم کیا کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے کہا کیسے نہیں چاہیے میں تمہارا امیر ہوں میں تمہیں دیتا ہوں انکار کسے کرتا کہا جو دے دو لے لیا جب باہر نکلے تو ایک سپاہی کو پیشے لگایا کہ دیکھو کیا کرتے ہیں آگے جا رہے تو ایک فقیر سوال کر رہا کہ وہ تاج اس کو دے دیا خدا کیسے لگے انہوں نے کہا جو تو فقیر کو لے یا کسے لے تو پیشے بیجا تھا کہ یہ ساتھ نہیں لے جائے تو فقیر کو پکڑ کے لائے اس سے تاج واپس لیا اور اس کو بہت ساری رقم دے کر تاج اس سے چھڑوایا صلی اللہ بن عشیم آل عادلی رحمت اللہ یہ بڑے تابعین میں سے ہیں یہ ان لوگوں میں سے تھے لو اقسمہ علی اللہ علیہ عبر رہو جب ترکستان میں کئی موقع اڑیاتا تھا تو ان سے کہتے بھئی تو اب دعوتا اب تیرا کام چلے گا ہمارا انشاءاللہ ان کی دعا سے لطلقہ فرماتے تھے موسیٰ بن نصر رحمت اللہ جنہوں نے سارا شمالی اور فریقہ پتا کیا ہے اور ان کے غلام تاریخ اپنی زیاد نے جا کر اندر اس پر ڈیرہ رالا ہے یہ بڑے تابعین میں سے تھے بڑے محدث تھے بڑے مفسر تھے بڑے عالم تھے تو اس وقت میں اجتماعی یہ چل رہی تھی لیکن اب بن عباس کے کیونکہ زمانے میں آ کر پارا پارو ہوئی تو علم کی لائی نہ لگ ہو گئی تصوف کی لائی نہ لگ ہو گئی اور دعوت کا اجتماعی ذہنی مٹ گیا وہ آپس میں لڑ بھی رہے پھر علماء کی انفرادی جہود سے اسلام بھی پھیلتا رہا علماء کی انفرادی محنت سے تقوی توقع الباقی رہا لیکن عمومی جو مجمع تھا جو سب کے سب ہر عام ہر خاص ہر مسلمان ہر ادنہ ہر عالی ہر مرد ہر عورت جو اجتماعی دین کی پھیلانے کا سوچ لے کے چل رہا تھا وہ سوچ مٹ گئی خواس میں رہ گئی عوام میں سے مٹ گئی پھر علماء نے دعوت کی طاقت کو ظاہر فرمایا یہ میں نے شروع میں تو سنایا جب کہ ہاں ہاتھ میں اقتدار بھی تھا طاقت بھی تھا غلبہ بھی تھا سب کچھ تھا اور گڑی چل رہی تھی اس وقت میں وہ آمال تھے جن کی حضرت اللہ کی قائد چل رہی تھی اس لئے حضرت عمر نے خالد ابن ولید کو امیر بنتے ہٹا دیا امیر المومین بنے خالد ابن ولید کو معذول کر دیا ایک آدم نے کہا ہاتھوں نے اللہ کی تلوار کو نعم میں ڈال دیا یہ کیا ظلم کیا کہ نہیں نہیں لوگوں کا یقین خراب ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں خالد کی حضرت فتح ہوتی ہے میں لوگوں کو بتانا چاہتا وہ اللہ کی حضرت فتح ہو رہی ہے خالد کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی وہ آمال امت میں زندہ تھے اللہ کی مدد چل رہی تھی اور جب جس جگہ پر وہ آمال کٹے ہیں سلمان باہلی رحمت اللہ علیہ ترکستان کے پورے پورے ترکستان پر وہ حکمران تھے اس میں خلصہ راشدین کے زمانے میں ایک ہزار مسلمان پورے ترکستان کو کنٹرول کر رہے تھے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر اعتراضات شروع ہوئے اور ان پر تنقید شروع ہوئی چھے برس کے بعد وہ جو انگوٹھی گر گئی بیرہ عریس میں اور وہ صورت تنقید شروع ہوئی پھر امت میں مدینہ منورہ میں جا کر توڑ پہلا ہو رہا ہے امیر پر اعتراضات شروع ہو رہے ہیں آپس میں دل پھٹے یہاں دل پھٹے وہاں ترکستان میں اللہ نے ترکوں پر روب ڈالا ہوا تھا کہ مسلمان ویسے تو مرتا ہے قتل سے نہیں مرتا یہ ان پر روب چھائے ہوا تھا لگا کے ایک مسلمان کو قتل کر دیا صبح تک انتظار کرتا رہے کہ شاید اب زندہ ہو جائے وہ کہاں زندہ ہوتا ہم تو ایسے مصیبت میں تھے اب وہ حملہ کیا مسلمان مقابلے میں آئے تو آواز آئی سبرن یال سلمان موعدکم الجنہ اے آل سلمان اب صبر کرنا پڑے گا اب دنیا میں نہیں رہ سکتا اب جنت ہے ایک آزار مسلمانوں میں سے دو سو بچ سکے عبد الرحمان امن ربیہ الباہل رحمت اللہ علیہ تھے جو دو سو کو نکال کے لائے باقی سارے کے سارے شہید ہو گئے جب روڈس کا جزیرا فتح ہوا ہے تو وہاں سے مال غنیمت کے ساتھ آ رہے تھے واپس تو مال غنیمت میں سپاہیوں نے بڑی خیانت کی کس نے کترہ مال چھپا لیا کس نے کیسے چھپا لیا کس نے کیسے چھپا لیا جب وسط سمندر میں جہاز پہنچا تو غیر شاہ اللہم غرقہم اللہ ان کو غرق کر دے ایک موج آئی اور جہاز کے دو ٹکڑے کر دیے سب کے سب غرق ہو گئے دو چار مسلمان اس میں سے بچے جنہ نے آ کر سارا قصہ سنایا کہ ہمارے ساتھی یہ واقعہ پیش آیا تو جب امت ٹوٹ گئی سارے فتنے آ گئے چھو سو دس حجری میں اللہ نے چنگیز کو نکالا اس وقت حال یہ ہو چکا تھا کہ خلیفہ بنو عباس عید کی نماز پڑھنے کے لئے نکلتا تھا تو اس کے آگے رقص کرنے والے تماشے کرنے والے بانڈ میراسی ساتھ چلتے تھے ایک مرتبہ عید کی نماز اثر کے بعد پڑھی گئی زور قضاء ہو گئی اثر قضاء ہو گئی اثر کے بعد عیدگاہ میں پہنچ کر عید کی نماز آدھا کی گئی اور ایک مرتبہ یہاں تک ہوا کہ خجر کے بعد وہ جلوس نکلا ہے اور اس میں تماشے ہو رہے ہیں رقص ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں عیسیٰ کی نماز کے بعد جا کر عید کی نماز پڑھی گئی اس وقت یہ ہو رہا تھا زور قضاء اثر قضاء مغرب قضاء عیسیٰ کی نماز پر پہنچ کر پہلے عید کی نماز پڑھی گئی اس وقت یہ حال ہو چکا تھا اور اب باسی خولفاء کے ایک ایک محل میں سترہ ہزار سونے اور چانی کے ذربست کے پردے لٹکے ہوتے تھے سترہ سترہ ہزار پردے ایک ایک محل میں لٹکے ہوتے تھے تو اللہ نے چنگیز خان کو سرائے گوبی سے اٹھایا چنگیز خان وہ انسان تھا جو بھوک کی وجہ سے چوہے مار کے کھایا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے چوہے مار کے کھاتا تھا اور اس کی بیوی بوڑتائی خاتون کو اس کے دشمن اٹھا کے لے گئے پہلا بچہ اس کا اپنا بچہ نہیں تھا ایسی قسم پرسی کے عالم میں اس نے آنکھ کھولی ہے چھوٹے سے قبیلی کے سردار کا بیٹا تھا باپ کو دشمن نے غدل کیا بڑا نمبہ بڑا حسین جوان تھا یہ اللہ تعالی نے اس کو اکٹھا کیا چالیس برس کے عمر میں اس کے گرد ایک مجمع قائم کیا چالیس برس کے عمر میں اس کو طاقت اللہ نے عطا فرما دی لیجنز کی شکست فتح چلتی رہی چلتی رہی ادھر مسلمان پستی میں جا رہے ہیں جس وقت میں چنگیز خان اور مسلمانوں کی آپس میں ٹھنی ہے اس وقت جلال علاہ الدین خارزم کی سلطنت ایران ترکستان چنی ترکستان روسی ترکستان ایران افغانستان دریائے سن تک اس شخص کے حکومت تھی شام تک اس شخص کے حکومت تھی مصر عراق کے علاوہ باقی ساری اسلامی سلطنت کا وہ تنہا شخص مالک تھا ہارزم اس کا دارالحکومت تھا اللہ تعالی نے اس کا لکالا وہ بھی ظلم کیا اس نے کہ آسد کو بھی کبھی تاجروں کو بھی کبھی کوئی لوٹتا ہے اس کے سرحدی محافظ نے تاتاری کافلے کو لوٹا عورتوں کو پکڑ لیا مرضوں کو پکڑ لیا چنگیز خان نے لکھا کہ میرے کافلے کو چھوڑ دیا جائے اس نے سارے قاسد قتل کروا دیئے ایک کو زندہ چھوڑا اس کی آدھی داڑی مون دی آدھی موچیں کار دی ایک عبرو کار دی کہ جاؤ یہ میرا جواب ہے پھر بھی چنگیز خان سیخ پا نہیں ہوا چونکہ بہت بڑی اسلامی طاقت تھی در کا فہاملہ کرتے ہوئے پھر ایک قاسد دوبارہ بھیجا کہ دیکھو بادشاہوں کا بادشاہوں کے ساتھ یہ رویہ مناسب نہیں تم انہیں گرے ساتھ ظلم کیا ہے اس نے فوری قتل کروا دیا اس وقت تو بیکال جھیل کے کنارے پر شکال کھیر رہا تھا جب یہ آواز پہنچی کہ وہ بھی قتل ہو گیا میں کہاں ٹیلے پر چڑھا ہے تین دن تین رات اوپر کھڑا رہا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرما میں نے نہیں پڑھا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبانی جنہوں نے ان سے سنا ان سے سنا کہ تین دن تین رات تو یہ دعا کرتا رہا ہے مسلمان وقت خدا میں مظلوم ہوں میری مدد کر اور تین دن کے بعد آواز آئی کہ چل تیری مدد کی جائے گی لیکن ایک واقعہ میں نے خود پڑھا کہ فرید الدین عطا رحمت اللہ علیہ جب تاتاریوں کے خلاف جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ نکلے تو دیکھا جب لشک رامنے سامنے آئے تو دیکھا تاتاریوں کے لشکر کے پیچھے فرشتے کھڑے گئے اور وہ کہہ رہے ہیں اے کفار کی جماعت ان فجار کی جماعت کو قتل کرو وہیں سے مو شکا کے واپس آگئے اور مظلوم اپنے گھر میں قتل کر دئیے گئے آگے نہیں بڑھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ملائکہ کو تاتاریوں کے لشکر کے پیچھے کہہ رہے ہیں اے کفار ان فجار کو قتل کرو اپنے اس گھر میں پکڑے گئے گھر میں ان کو گسیٹ کر لائیا گیا قتل کیا گیا یہ میں نے خود پڑا اور یہ مولوی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا پھر وہاں سے نکلایا صرف دو لاکھ فوج دے کر اور علاو دن خارجم کی چار لاکھ ریزرو فوج تھی چار لاکھ ریزرو فوج اور اس سے دوبنی حاضر کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے اندر اندر چوالیس ایسے شہروں کو جن کی عبادی بیس سے پچیس لاکھ کے درمیان تھی صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دیا کہ جب چنگیز کا لشکر وہاں سے نکلتا تھا تو سوائی انسانی پنجر اور ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے اور دھویں کے بادل کے وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا با چالیس برس چھے سو دفع ہجری میں نکلایا چنگیز خان اور خارجم شاہی سلطنت کے ٹکڑے 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 جلال الدین جیسا دلیر اور شجع اور عوی انسان جس کے بارے میں چنگیز خان نے خود کہا آفرین ہے اس باپ کی جس کا یہ بیٹا ہے اور مبارک کے وہ ماں جس نے اس جیسا بچہ جنا ہے دریائے سندھ کے کنارے جو لڑائی ہوئی جس میں آخر کار اس کو شکست ہوئی لیکن اس کی دلیری کو دیکھ کر چنگیز خان نے بھی یہ الفاظ کہتی ایک ہے میرے بھائی اور میرے عزیزوں میرے دوستوں اس کی شجاہ دلیری بھی اللہ کی پکڑ سے اس وقت بچا نہ سکی شس سو چھپن ہی جنی میں چنگیز خان مر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا اغدائی بنا اس کے چار بیٹھے تھے جو جی کے بارے میں اسے شک تھا پتہ نہیں میرا ہے کہ نہیں ہے چونکہ اس کی بیوی کو لے گئے اس کے دشنوں پاک لے گئے تھے دوسرا بیٹا اغدائی تھا اس سے اپنا وارث بنایا تیسرا چوہتائی تھا چوچھا تولوی تھا اغدائی کو حاکم بنایا اغدائی جو تھا اس نے مسلمانوں کی طرف سے قتل و غارت روک دیا اس نے یورپ کی طرف پھیر دیا تو چنگیز خان کا وفادار ایک سپہ سلار تھا سبدائی بہادر اس نے پولینڈ تک جا کر خطوحات کی اور دریائے براؤن بنا کوئی ایک نیک دل آدنی تھا اس نے سارا ہی قتل و غارت روک دیا انہوں نے کہا جو ہو گیا کافی ہے امن و امان قائم کرو جب وہ پانچ سال کے اندر ہی مر گیا اس کے بعد اس کا چچا ذات بھائی منگو خان تھا تولوی کا بیٹا وہ حکمران بنا وہ بہت ظالم تھا اس نے حلاقو خان کو کہا جا بغداد کو تیت کر اور جب بغداد میں آیا ہے تو اس نے یہ اسماعیلی جا نہیں ہے اسماعیلی ان کا جدیم جد وہ تھا حسن بن سبا جس نے جنت بنائی تھی اور الموت کا قلعہ تھا بڑے بڑے مسلمان حکمرانوں کو قتل کروانے والا تو اس کو حلاقو خان نے اکھیڑا ہے لیکن جب بغداد پر حملہ کرنے لگا تو تردد ہو گیا کروں نہ کروں کروں نہ کروں جو بہت بڑی بہت بہت روب تھا اس کا تو نصر الدین توسی ایک شیعہ علم تھا اس نے کہا مسلمانوں کا اتنا بڑا نبی کا نواسہ خاق و خون میں لوٹ گیا تو کچھ نہ ہوا تو اگر اس کو کسی نے کہہ دیا تھا یہ ان کے نبی کی اولادیں منو عباس اگر یہ قتل ہوگے تو حلاقہ پا جائے گی تو نصر الدین توسی نے کہا کہ وہ تو نبی کا نواسہ قتل ہوگا تو کچھ نہ ہوا ان کے قتلوں سے کہو گا تو چل ہمت کر یہ بدوقت اس کو ابھارنے والا تھا نصر الدین توسی تو ان کو لے کر 656 ہجری میں پندرہ لاکھ آدمی تین دن کے اندر زباک ہو گیا اور سارا کتب خانہ دریائے دجلہ میں ایک مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا سیاہیوں سے کتاب کی سنیوں سے اور صرف مصر ہاتھ میں رہ گیا اور باقی سارا عالم اسلام زمین بوس چاروں طرفہ موت نظر آ رہی کہ اب کوئی بچنے کی صورت نہیں اللہ نے یہ جو بات میں بتایا یہ سارا پسے منظر میں نے اس لئے بتایا یہ بات عرض کرنا چاہتا اللہ نے مصریوں کے دل میں ڈالا کہ غیئین سے لڑکے فتح حاصل کرنا محال ہے کوشش کرو ان میں دعوت کے کام کی شاید مسلمان ہو جائیں پھر کچھ کام بن جائیں تو رکن الدین بے برس نے مصر کے علماء کو تاجروں کے بھیس میں تاتاری سلطنت میں داخل کر دیا انہوں نے پورے تاتارستان میں محنت کی چلتے 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 جو حلاقو خان چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا جوجی کا پڑپوتا عباقہ خان وہ ان کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا باتو خان عباقہ اس کے باپ کا نام تھا باتو مسلمان ہو گیا مصر کے علماء چلے ہیں تاجرانہ دھریس میں اپنا درس و تدریس چھوڑ کے ہی نکلے تاجروں ان کے گئے اور کتنا لمبا سفر کیا ہے کہاں مصر اور کہاں یہ روس یہ روس یہاں پہنچے اور ان کی دعوت پر باتو خان مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہو اس نے اپنے پوری قوم میں دعوت چلائی ساری اس کی قوم مسلمان ہو گئی جب حلاقو خان مصر پر حملہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے باتو کو مسلمان محمود خان اس نے اپنا نام رکھا اللہ نے محمود خان کو اس کے مقابلے میں خدا کر دیا انہوں نے کہاں تو مسلمانوں کے حملہ بر نہیں ہو سکتا میں ترسار نمت ہوں گا اور یہ دونوں ہاتھی ایک دوسر کو گراہ تو سکتے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے رکن الدین بے برس کی حکمت عملی اور ثرافت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تاتار کو آپس میں لڑا دیا اور انتہائی قسم پرسی کا علم تھا اور یوں نظر آتا تک اب اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اللہ نے پھر دعوت کی تاثیر کو دکھایا پھر انہیں قافل مسلمانوں کے چلے انہیں آہستہ آہستہ دعوت کی فضا بنائی جیسے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر کسی حلہ گلہ کے پوری اکبری فتنی کو زمین میں دفن کر کے رکھ دیا ایک آدمی نے ایسے رکن الدین بے برس کی فراست اور حکمت حملی نے پوری ایک لڑی تاتاریوں کی کو مسلمان بنا دیا وہ مسلمان میں انہوں نے حلاقوں کو پکڑ لیا پھر دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی جس میں حلاقوں زخمی ہوا گھوڑے سے گرا پاؤں اس کا رکام میں اٹک گیا اور یہ گھوڑے کے ساتھ گھسرتا وہ برس کے لڑکتا گیا زخمے ہو گیا دیالیس برس کے عمر میں خبیص تھنڈا ہو گیا اس کی بیوی عیسائی کی دو قوضہ اس لئے اس نے مسلمانوں کے بڑے ظلم ڈائے ہیں اور اس کا صفح ضرار قطبوغہ وہ بھی عیسائی تھا اس لئے مسلمانوں کے ظلم ڈائے لیکن اللہ تعالی نے اس محمود خان کی برکت سے اور مصر کے علاوہ کی دعوت کی برکت سے اللہ نے پوری قوم کو مسلمان کیا پھر جلال الدین رحمت اللہ علیہ کی برکت سے یہ جو حلاقو خان کا پرپوتا تھا تیمور تغلق اس کا نام تھا تیمور تغلق اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا یہ پیسے لمبا خصہ ہے آخر میں اس کے یہ ہے کہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ پہنچے مراغہ میں اور اس سے تیمور بادشاہ بن چکا تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس تک پہنچوں پہنچنے کا راستہ نہیں ملا تو انہوں نے اس کے محل کے قریب لاتے آزان دی زور سے تو آزان کی آواز سنکے کھڑا کہنے کے یہ کون ہے شور مشانے والا پکڑ کے لاؤ تو ان کو پکڑ کے لے آئے کہا تو کون ہے شور مشانے والا کہا جی میری اور آپ کے باپ کی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے میرے باپ سے کہا تھا تو اچھا کہ میرا کتہ تو میرے باپ نے کہا تھا ایمان پہ مرا تو میں اچھا کفر پہ مرا تو تیرا کتہ اچھا تو آپ نے کہا تھا جب میں بادشاہ بن جاؤں تو پھر میرے پاس آنا میں تیری بات غور سے سنوں گا تو میرا باپ تو مر گیا مجھے کہہ گیا تھا کہ تُو نے جا کے تیمور کو یہ پیغام سنانا ہے کہ میں تجھے کتے سے اچھا ہوں کہ میں ایمان کے دنیا سے جا رہا ہوں پھر اس کا اپنے سارا قصہ یاد آیا انہوں نے کہا چاہت سنو ایمان کیا ہوتا ہے دعوت دی مسلمان ہو گیا پھر اس نے ایک وزیر کو بلائیا یہ قصہ میں بہت کہاں سے سنا رہا ہوں ایک انگریز مورخ کی کتاب سے یہ سنا رہا ہوں ہم تو اپنی کتابوں سے کہے تو شاید موبالغہ آرائی کہا جائے اللہ نے قصر کی قلم سے یہ باتیں لکھوائی ہیں تو اس نے ایک وزیر کو بلائیا کہا بھئی میں مسلمان ہو گیا اور تو کیا کہتا ہے کہا جی میں تو پہلے ہوں چکا ہوں شپا رہا تھا آپ کے در سے میں کہا بھئی یہ تو کام بڑا بنی جا چار وزیر اور تھے ان کو بلائیا ان کو دعوت دی ہو سارے مسلمان ہو گیا پھر اس نے اس سے پسالار کو بلائیا کہا تو مسلمان ہو جا وہ نے کہا یہ مجھ سے کشتی کر لے گرا دے تو مسلمان ہو جاؤ تو نہیں ہوتا وہ نے کہا یہ کیا ہوا کہا جی میں نے سارے جنگی لگائی لڑی مجھے اور زبان تو کوئی آتی نہیں یہ مجھ سے کشتی کرے میں گھر جاؤں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا یہ گھر جاؤ تو نہیں ہوں گا انہیں کہا تیرا اس کا جوڑ کیا ہے تو ہاتھی یہ چیونٹی انہیں کہا نہیں نہیں میں کشتی کروں گا آپ گھبرائیں تو اگلے دن سارا مجمعقت ہو گیا اور وہ بڑا اکڑتا ہوا بڑا ہنستا ہوا تو اس کا پتہ تھا یہ مولا کو میں بھی اٹھا کے پھینک مروں یعنی وہ دست فولڑ آئی ہے لڑ چکا تو بڑا زرہ پہنی ہوئے اور بڑے اتراتا ہوا دو تلوارے ہاتھ میں لے کر میدان میں اور یہ اپنی گدری سارات ساری رات اللہ سے مانگ اللہ تو جانتے ہیں میں تلوان نہ کچھ تھی لڑنے والا اب کیوں ہے چاہے تو اسلام پھیلا دے چاہے تو مٹا دے تیری ہاتھ میں ساری رات اللہ سے مانگ تیرے رو رو کر صبح جب میدان میں اترے اور اس نے آگے ان کو ایک تلوار پکھڑائی ان نے تلوار پھینگی دی اور آگے بڑھ کر ایک ہلکا سمکہ صرف ایسے کر کے سینے پہ مارا تین کلہ بازیاں کھا کے گیرا اور بے ہوش ہو گیا ہوش میں کہلنا کہ بس ایک ہی مکہ نے اسلام سمجھا دیا مسلمان ہو گیا سارا لسکر مسلمان ہوا دس لاکھ تاتاری تیمور تغلق کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور اس کی قبر منگولیا میں آج بھی موجود ہے منگولیا چین کے اوپر ایک ملک ہے اس کی قبر آج بھی موجود ہے دس لاکھ تاتاریوں کا اسلام میں آنا تو میرے بھائیو دنیا پر اسلام میں جو سب سے بڑے فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ تاتار کا تھا تاتار سے بڑا فتنہ آج تک اسلام پہ کوئی نہیں آیا آج تک لیکن اس وقت دعوت کی محنت نے پوری تاتاری قوم کو دوبارہ اسلام میں داخل کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ تاتاری مسلمان ہو سکتے ہیں پھر تاتاریوں کے بھائی عثمانی ترک جنہوں نے پھر آٹھ سو سال تک اسلام کے جہنڈے کو بلند رکھا اور انیس سو چالہ میں جا کر ان کی خلافت ختم ہوئی عبد الحمید پر تو کچھ بھی ہاتھ میں نہ ہو اگر ہم دائیانہ صفات پر آ جائیں اور پھرنے کی سنت کو زندہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا سارا غیبی نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے دیکھنے میں یہ کچھ بھی نہیں نظر آتا بس طرف آر کے چل رہے ہیں بقول خسی ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں بولتے ہی نہیں صبر بھی بہت بہت ہی آ رہا ہے ہمیں سمجھتے نہیں چونکہ دیکھو آج ہمیں استعداد ہے نہیں ہمیں استعداد نہیں ہے کہ زیادتی کا جواب زیادتی سے برابر میں دیا جائے کوئی ایک آنے زیادتی کرتا ہم دسانے کر جاتے ہیں تو پھر ہم ظالم ہو جاتے ہیں وہ مظلوم ہو جاتا ہے نام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہا ہے ایک خارجی آ گیا کہ ابو حنیفہ تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ اٹھے مارنے کا ہم بیٹھ جو گئے کہ میری ماں آقل بالغ ہے اس سے پوچھتا ہوں اگر مان گئی تو تو اس سے نکاح کر دوں گا تو بہا ہستا ہوا اٹھا آجاز سیوڑین نیچے اترا تو پاؤں لڑکا اور سر کے بل گرہ اور گردن ٹوٹی مر گیا تو نام صاحب نے فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ابو حنیفہ کے صبر نے آجاز مدنی رحمت اللہ علیہ کو ایک لڑکا ننگا ہو گیا امرسر کے سٹیشن پر امرسر کے سٹیشن پر ایک لڑکا ننگا ہو گیا جب تحریک جل رہی تھی اور تھپڑ مارا آجاز مدنی بلکل خاموش رہے کچھ بھی نہیں بولے تو اس کے کالش کے پرنسپل کو پکا چلانا کہ یہ لڑکا ختم اگر وہ بھی کچھ کہا دے تو شاید کچھ بچ جاتا اب یہ نہیں بچتا تو یہاں 1953 کی تحریک میں ایوڈیاس بھی تھا جس نے علاقہ علی خان کو گوری مر گائی تھی اس نے اس کو اٹھا کر زندہ کو بھٹے کی چمنی کے اندر فکوا دیا یہ بھٹا نہیں ہوتا اس کی چمنی کے اندر فکوا دیا کہ لارس ہی نہیں ملی تو صبر کر جانا قصہ جانا یہ اللہ کے انتقام کو حرکت میں لاتا ہے یہ کوئی معمولی ہتھیار نہیں ہے سائیوال میں ایک ہمارا امام قتل ہو گیا تھا تو سارے شہر میں غلغلہ باش گیا بذلا لیں گے وہاں ہمارے ساتھ بھی مشتل ہو گئے رائمان امراجوں تو معاف کر دو خاموش ہو جاؤ جن جن نے قتل کیا تھا سارے قتل ہو گئے اور تثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا خون کے چھینٹے پڑے فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيُ الْعَلِيمُ ان میں سے ایک ایک آدمی قتل ہوا محمد بن عبی بکر جیسی شخصیت کی نہ بچ سکی اور گدے کی کھال میں بند کر کے جلا دیئے گئے جہاں نے صرف باری پر دیجئے ہیں صرف حضرت عثمان نے کہا بیٹا تیرا باپ تیس داری کی بڑی قدر کرتا تھا لیکن اس کو بھی اللہ پاک نے معاف نہیں کیا دنیا میں اور معاوی بن خدیج صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں معاوی بن خدیج انہوں نے گدے کی کھال میں بند کر کے جلوا دیا اور ایک بڑا حجاج بن یوسف جب گورنر بن کیا ہے کوفے کا تو ایک محمد تیار کر رہا تھا تو ایک بڑا ضعیف آدمی آیا کہنے کہا میں خود نہیں جا سکتا میرے بیٹا میری جگہ چلا جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں جب واپس جائے یہ آخری آدمی تھا قاتلی نے عثمان میں سے آخری آدمی بڑا سی نوے سال کا چکا ہے جس نے کہا پتہ یہ کوئنے کا نہیں کہ یہ وہ حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ کے کودا تھا تو اس کو واپس بلوا لیا قاتلی میں سے ہے وہیں مسجد میں اس کی گردن اڑوا ہے نوے برس کی عمر میں میں اس کو معاف نہیں کیا گردن اڑا دی اس کی تو میرے بھائیوں صح جانا صبر کر جانا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ تو میرے محترم بھائی اور دوست تو ہم عرصہ دراب سے اس محنت کو بھول لوئے ہیں کہ لوگوں کو دین پہلانا کیسے ہے یہ ایک استعدادی منت ہے سال چلہ تین چلے یہ ایک استعدادی چیز ہے جسے استعداد پہلے ہوگی شرابی کو زانی کو جاری کو قاتل کو ڈاکو کو کیسے اللہ کا حکم پہلانا ہے اور اللہ کا غلی نظام آپ کے ساتھ ہو جائے گا اللہ تعالی علم نے بھی برکت دے گا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کے کتاب پر ہو دس گناہ زیادہ استعداد پہلے ہوگی عام طور پہ اس سال لگائیں گے تو کتابوں سے رابطر ٹوٹ جائے گا میرے بھائیو جتنے دنیا کے ہسپتال ہیں دکٹر ایم بیویس ان کو ڈگری نہیں ملتی جب تک کہ پانچ سال کے بعد ایک سال عملی طور پر اپنے ہسپتال کے اندر کام نہ کرنے اب وہ عملی طور پر نہ پڑھا رہے ہیں نہ عملی طور پر وہاں وہ اپنی کتابوں سے انکاتل ہو مریضوں کو دیکھ رہے ہیں مریضوں کو علاج کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو ڈگری نہیں ملتی یہ ایک سال کا پھر نہ ہے یہ آٹھ برس کی محنت کے اندر رنگ بھر دے گا یہ اس کے اندر جلا بھر کرے گا اور استعداد کوئن چاہ لے جائے گا استعداد کام جور نہیں ہوگی داپتر مریضوں کا علاج کر کر کے بصیرت حاصل کرتا ہے ہمیں لوگوں میں پھر پھر کر ہمیں اللہ تعالیٰ بصیرت نصیب فرمائے گا کہ لوگوں کو دین پہ کیسے لانا ہے یہ ایک استعدادی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اندر میں قوت تعالیٰ فرماتا ہے جیسے درس نظامی یہ علم کی استعداد پڑا کرنے کے لئے اب اگر وہی آدمیوں کہیں کہ درس نظامی کی قرآن حدیث سے کیا دلیل ہے تو کوئی دلیل دینے پڑے گی کوئی اگر سال کی کیا دلیل ہے چارمین کی کیا دلیل ہے چلے کی کیا دلیل ہے یہ کوئی دین کے میں اضافت ہوئے تو احداث لد دین ہے احداث لد دین تو ہر زمانے میں رہا دین کی تقریت کے لئے اللہ نے اپنے بندوں پر ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ چیزوں کو کھولا جس کے مطابق امت کے اندر استعداد پڑا ہوئی تو درس نظامی جیسے اللہ نے اپنے بندوں پر یہ بات کھولی کہ اگر اتنا پرہا دیا جائے تو علم کی استعداد پیدا ہو جائے گی اب اس کی کوئی دلیل تو نہیں دے سکتا اب کتبی کی کوئی دلیل لانے پڑے گی جو لو پڑھنے والے کو پتہ چلتے نہ پڑھانے والے کو پتہ چلتے ہم تو آجے پاگل ہو گئے تھے پڑھ کے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور قاری طیر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ شادی ابوئی تو کتبی پڑھا کرتے تھے تو اما مولا جمشی صاحب نے ہمیں سنا ہے کیا ایک دن ان کی بیوی تنگ آ کر کہنے گی اس گھر میں یا کتبی رہ گی یا میں رہوں گی نہیں وہ ساری رات کتبی میں لگے رہتے کوئی اس گھر میں یا کتبی رہ گی یا میں رہوں گی اب اگر کوئی کہتے کتبی کی کیا دلیل ہے قرآن حدیث سے تو بھئی دلیل تھوڑا یہ تو دین کی استعداد بنانے کیلئے چیز ہے ذہن کو تیز کرنے کیلئے ایک چیز ہے اعلیٰ ہے تو اس کی کوئی دلیل تو نہیں مجھ پیش کی جائے بھئی ہدایہ پڑھانے کی کیا دلیل ہے پشرہ دکار پڑھانے کی کیا دلیل ہے یہ استعدادی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہر دور میں اپنے بندوں پر ان کا انتشاف فرمایا اور اپنے بندوں پر اس کا القاہ فرمایا اور اس کی برکت سے علم کی حفاظت ہوگی ایسی میرے بھائیوں سال چلے تین چلے یہ دین کے لئے ہیں دین میں اضافہ کوئی کس کی دلیل پشکی جائے کہ سال کے یہ دلیل ہے تین چلے کے یہ دلیل ہے چلے کے یہ دلیل ہے دلیل تو تب مانگی جائے جب وہ دین میں اضافہ کیا جارہا دین کی تقویت کے لئے ہیں جیسے تصوف کے اذکار ہیں اب اس کی کوئی دلیل نقش بن دیا سہرور دیا آدریہ چشتی اب اس کی کوئی دلیل پیش کیا سکتی ہے یہ امت کے اخلاق کو ایمان کو آمال کو تہد محذب بنانے کے لئے سوار نہیں کے لئے اللہ نے اپنے بندوں پر ایک چیز کا القاہ فرمایا انہوں نے اس کے مطابق علاج کیا شفاہ نہیں شروع ہوگئے ایسی میرے بھائیوں سال چلہ تین چلے یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی مرض کا علاج پر جویز فرمایا مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیٹھ کے نہیں سوچا یہ تو الہامی چیز تھی القائی چیز تھی جس کے منافعہ کھل کے سامنے آگئے کہ جنوبی امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ تک مدارس قائم ہوگئے مقاطب قائم ہوگئے میں جنوبی افریقہ میں گئوں ایسے مدارسے تو ہندوستان پاکستان میں نہیں دیکھے جو جنوبی افریقہ میں دیکھے جائے تین تین ہزار لڑکے ایک مدارسے ہیں پڑھ رہے ہیں اور اس کا موجد کون ہے بانی کون ہے ایک انپر تاجر جو دنیا کی تعلیم ہی نہیں جانتا دربر میں رہتے ہیں سن چون سٹھ میں تین چلے لگائے تین چلے کے بعد وہ شخص جنوبی افریقہ کی سرزمین پہ وہ اترا ہے پہلا مسلمان جس کی داری تھی کرتا تھا پاجامہ تھا ورنہ کوئی جن تینی تھا کرتا پاجامہ کیا ہے اس انپر تاجر کی چوبیس برس کی میند کے بعد آج وہاں دور علم دو بن جیسے بڑے مدارسے قائم ہیں اور وہاں کے علماء اس کو ایسے احترام کرتے ہیں جیسے بہت بڑے محدث کا احترام کیا جائے ایک انپر آدمی مولین الیاس صاحب کے پاس ایک آگیا بیواتی ماجیو اس کا نام تھا ماجیو مولین الیاس کو مولین گلاس الیاس کو مولین گلاس میں کہا تبلیغ کو تبلیغ الیاس کو گلاس میں کہا تبلیغ کروں میں تو انپر کلمہ بھی نہیں آتا اور تو انہوں نے کہا تو جا کر یہ تبلیغ کر کہ لوگوں میں نے کلمہ نہ سیکھا تم یہ کام نہ کرنا تم کلمہ ضرور سیکھ لو جب چار مہیں لگا وہ عقیبت میں چلا گیا چار مہیں لگوا ہے مینجی ماجیو کے ہاتھ پر پندرہ ہزار میواتی طائب ہوئے پندرہ ہزار میواتی نمازی بنے کینیڈا جیسا برفانی ملک جو اوپر پلکل جو آخری دنیا کا کنارہ جان تختی لگی ہوئی ہے انڈ آف دا ورڈ اس کے آگے دنیا کوئی نہیں وہاں اللہ نے ہمارے طالب علمہ مدرسے چلا رہے تو دعوت علم کو طاقت دے گی علم دعوت کو طاقت دے گا دونوں نے دوسرے کے لئے معید مقویات ہیں منافعات تو کوئی نہیں دن میں زد تو کوئی نہیں یہ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ کریں گے تو دونوں ہی ہو سکتے ترقیب بنانے کی بات ہے دل میں اس کی اہمیت تردہ جو دون ہو جائیں گے آپ کی برکت سے کتنے لوگوں کو ایمان مل جائے اسلام مل جائے کتنے لوگوں کو علم کا شوق پہلا ہو جائے اس کے لئے عرض کیا جاتا ہے کہ وہ یہ جو سال ہے نا اس کو اپنے تعلیمی سال ہی سمجھیں جیسے ڈاکٹروں کو سال لگواتے ہیں مثل عملی تربیت حاصل ہم بھی تربیت حاصل کریں ایک دفعہ ایک مولی صاحب کو میں سال کے لئے لے گیا میرے دوست تھے تیار میں ہم کے گھر گیا تیار ہو گیا پہلی تشکیلہ میں ایک اٹھی کروائی ہم باول پر گئے ایک بستی تھی میں بیان کر رہا تھا وہ یہاں بیٹھ ہوئی تھا ایک بابا یہاں بیٹھا تھا بیان کے بعد امنا نے مطالبہ رکھا اب کسی کو تیار کرنا کہ بھئی آپ نام لکھائیں اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو پتا تو تھا نہیں پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا بابا جی چھت تین چلے لکھا اس نے ایک تھپڑ مارا اور میں ہی نظر آنے نہ میرے دانت نہ میری آنٹ تیار تین چلے لکھا اور کسی کوئی نظر آنے تین چلے لکھانے کے میں بودھا تشہ نظر آنے تین چلے لکھانے کے ایک مارا یہ لگا میں نے کہا مولی صاحب تو گئے ہاتھ سے علیق ہے میں نے اسی دعا کروا دی کھانا وغیرہ کھا میں نے کہا ابھی بات کروں گا تو میرے پر برس پڑے گا لہذا کھانا وغیرہ کھلا پلا کے پھر میں نے پوچھا کیا حال ہے کہنے کے اس پر تو کل غصہ نہیں ہے تیرو پر غصہ ہے کہ یہ ساری بیزتی تیری وجہ سے ہوئی نہ آتا نہ یہ بیزتی ہوتی لیکن میں تھوڑے دوار گین لگا ایک بات بتاؤں صبر کا آج ہی پتا چلا آج تک پتا ہی نہیں تو صبر کیا ہوتا ہے صبر کا آج ہی پتا چلا یہ امنی مشق ہے آدمی صبر کی گھاٹی سے گزرے گا تب صبر کا پتا چلے گا کتاب اس صبر سے تو صبر کا نہیں پتا چل سکتا تو میرے عزیز و میرے دوستو یہ بھی آپ کے لئے مہین و معاید ہے اس کے لئے وقت مانگنے میں دورے والے ایک سال لگائیں اور جو نیشے والے ہیں چھٹی ہوں چلہ لگائیں انشاءاللہ یہ سال آپ کی علمی استعداد کو بھی بڑھائے گا ایمان میں ترقی ہوگی تقوی میں ترقی ہوگی اور آپ کی بھرکت سے کتنے مدرسے چل جائیں گے آخر جا کر پھر علماء امریکہ میں افریقہ میں یورم میشے میں تاج اللہ نے مدرسے کھلا دی ہوں فرانس میں مدرسے کھل گئے انگلستان میں مدرسے کھل گئے ہمارے اپنے میرے ساتھی مولی کمال صاحب اللہ نے ان کے ذریعے سے اتنا بڑا مدرسہ وہاں کھلوایا ہوا ہے اور اتنی مشاکت سے شخص نے اس کا باپ بڑا سردار آزمی ابھی زندہ ہے ماں مر گئی یہ سوات کے سرداروں میں سے تھا لیکن جب یہ ریمن پر پڑھا تھا تو اس کے کپڑے میں پیونگ لگے ہوتے تھے تو میں اللہ معاف کرے میرے دل میں اپنے ایسی جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باپ سردار ہے تو پیونگ لگے کپڑے ہوتے ہیں پہنے ہوئے اور کس کا یہ تھا کہ اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا خرچہ نہیں دیتا تھا اس کے سارے بھائی اس کا بھائی بہت بہت ڈاکٹر ہے پشاور میں کوئی وکیل ہے کوئی انجینئر ہے کوئی کچھ ہے کوئی اور انگیمولا انہوں نے کہا تو نے تو میری ناکٹ وادی نکل جا میرے گھر سے گھر سے نکال دیا تو اتنی مشاکت کے ساتھ اس شخص نے پڑھا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے بھر کوئی پیسہ جیم میں نہیں ہوتا تھا مولی کمال کے ایک دمڑی جیم میں نہیں ہوتی تھی اور وزیفہ تو ملتا نہیں تھا فاقوں پر اس کی نوبت آتی تھی فاقوں پر ایسے چلتا رہا ایک دور میری جماعت گئی چلے کی تو میں اس کے گھر گا تو پھر مجھے تحقیق کوئی کوئی اس کا بات تو باقی بڑا سردارہ دوں اور اس کا یہ حال ہے کہ بلکل بھی شارہ مٹی میں مٹی ہو گیا تھا پھر جو فارغ ہو گیا تو پھر اس میں رعونت اتنی تھی اس نے کہا نا داکٹر بننا ہے تو میرے گھر میں آسکتا اگر مولی بننا ہے تو ابھی میرے گروازے بند ہیں نکل جا پھر واپس آگئے ایک مزدور کے گھر شادی کی مزدور کے گھر پھر اللہ تعالی نے نظام چلایا رائمین میں انہوں نے زندگی دے دی وہاں مشورہ ہو گیا انہوں کو انگلیستان بھائی دیا ہم یہ پنگرہ سال ڈیوزبری مرکز میں پڑھاتے رہے اور وہاں اپنے باپ کو بلایا وہاں پھر وہاں سے ان کو حج کروایا اس کے باپ نے توبہ کی داڑی رکھی اب کہتے ہیں میرے ایک ہی بیٹا ہے مولوی کمال اور میرے بیٹا ہی کوئی اور اتنا بڑا مزرسہ چل رہا میں خود گیا مولن صدیق صاحب بھی وہاں سے ہو کر رہے ہیں فرما رہے تھے میں بھی گیا ہوں تو یہ دعوت تو آپ کے ذریعے سے کہاں کہاں درخت لگایا یہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو بھولو بھائی کون بھائی اس کی احمد کرتا ہے یہ آپ کے اس کو نصاب میں شامل سمجھیں کسی بھی میدان میں جانا ہو درس و تدریس میں جانا ہو تصنیف و تعلیف میں جانا ہو ہنجی خطابت امامت میں جانا ہو کسی بھی شعبے میں جانا ہو اگر سال لگا ہوگا تو بہت زبردست فائدہ ہوگا بہت زبردست فائدہ ہوگا تو بھائی ہم تو درخواست کر سکتے ہیں دلائل و علیہ ہم کوئی نہیں یانتے ہم اپنی درخواست پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی سال دورے والے سال دے دیں اور نیچے والے چلہ دے دیں حضرت نے اس بات پر ہمیں سب کو تیار ہونا چاہیے کہ نہیں میں نام تو نہیں لیتا اور میری عادت بھی نام لینے کی نہیں ہے رائی ونٹ کے اکابرین میں سے ایک شخص نے مجھے ابھی میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ ہم ایک جگہ گئے ہیں وہاں روای تھا دیروں میں اور بیٹھکوں میں اکٹھے ہونے تھا کہ موری صاحب آگیا مصر تو بیٹھک اور دیرے میں تو ہزاروں آدمی اکٹھے ہو گئے ہم نے کہا بھائی نماز کے بعد وہاں آنا تو وہاں پانچار آدمی تھے تو وہ حضرت فرما لگے کہ دیرے پر تو ہزاروں آدمی اور یہاں تو وجہ یہ معلوم ہوئی کہ ان کے ہاں جنبی آدمی رہتے تھے تو یہ بھی پتہ رہی تھا کہ جنابت کے بعد نہیں کوئی حکم آیا اسلام کا خسل کرنا جتنی دفعہ جنبی ہوتے تھے وہ کپڑے کو گرے لگا لیتے تھے کہاں اتنی مرتبہ جنبی آئے مسجد میں کیسے آئے یہ جہالت کی بات ہے لیکن جب سنی بات تو تکرے مار کر رہتے تھے کہ ہم سے ہوا کہ آ بات تو اصل یہی یعنی دیکھیں دوسرا فرمایا کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا ان پر جاہل جس حضرت نے مجھے بات سنائی ہے نا وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں مطلب ہی دوں گا تو فرماتے تھے ایک بدہ آدمی یوں میرے ساتھ وضو کر رہا تھا تو اس نے جیم میں ہاتھ مارا تو انہوں نے کہا ہائے سوس ہائے سوس وہ فرمایا لگے بذرگو میں سمجھا کہ اس کا کوئی روپیہ گر گیا ہوگا سو روپیہ گر گیا میں نے اس سے جو اللہ دو کر پوچھا وہ رو پڑا کہ آج تک مسواق کے ساتھ حضرت کیا تھا وہ میری مسواق اب جیب میں نہیں ملی یہ برکت تھی یہ ناظرات کے ساتھ پھرنے کی کیوں بھئی یہ دھاتے کا سودا یہ نفے کا سودا اور میں اگر میرے چالیس سال ہو گیا خیر المدارس میں یہاں حضرت نہ خود میں بنا نہ کسی کو بنا سکا لیکن اتنی بات گزارشی جو اور ان قائم کو لداد رکھا اب آپ کام یہ تو بھائی ان کی شفقت ہے ہمارے بڑے ہیں ہمارے تو درخواست آپ کی خدمت میں بھئی ہے بڑی ضرورت کی چیز تب نام آپ لکھائیں گے بھئی ہم تو گزارشی کریں گے تکمیل تقصص دورے والے ایک سال جو کنہ دیکھنا لے جائے گا اللہ ابھی آپ کو کوئی قصر سنو مولی صاحب آئے ابھی سال لگانے ابھی واپس گئے ہیں وہ پانچزار روپیہ کردہ لے کر آئے کسی سے پہلے دنی بیگ بھی چوری پیسے بھی چوری انگلہ بیمارے گئے آپ کس سے مولی کو غیزے کو نہیں کردہ لے تب کون دے گا کہنے گا میں رات کو چھت پہ چڑ گیا اے اللہ اکھاڑے تشکیل ہو گئی تھی یا اللہ میں کسی سے کردہ نہیں لوں گا تیرے ذمہ ہے میرے انتظام کرنے دھو میرے انتظام کرنے نفل پڑتے رہے دعا کرتے رہے نفل پڑتے رہے رات کے پہنے دو بج گئے پہنے دو بج گئے جو دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے آخری دفعہ اونگ آگے کسی نے ہاتھ ہلایا پانچ سو روپیہ ہاتھ میں ایک ساڑا سا نظر آیا جاتا اس کے پیشے دورے لیکن وہ نظر نہیں آیا کہاں چلا گیا کام یہ کیا ہے کہ وہ پانچ سو روپے میں نے تھیلی میں ڈال دیئے اور تھیلی کا موں بند کر دیا اور اس میں سے دیتا رہا کرش کرتا رہا پورا سال گزر گیا وہ پانچ سو روپے نہیں ختم ہوگا اب ابھی سال لگا کے واپس کن اللہ اللہ قبول کرے گا تو راستہ بھی کھولے گا ہاں ہی فرمائیں جی مگار اس میں ہمارے ہانچوں کے وقت ایک سال ہوتا ہے صرف مسائل کا اتنا پھیلاؤ ہے کہ ان کو بہت سارا وقت دینا پڑتا ہے نہ دیں تو آگے کیا کریں گے جا کر تو فضائل کا باپ رہ جاتا ہے فضائل سے جذبات بنتے ہیں جو آدمی کے اندر اُبھار پہل رہتا ہے وہ فضائل سے پہل رہتا ہے سن سن کر سن سن کر تو تبلیغ میں نکل کر صرف فضائل کو سنائے بھی جاتا ہے سنمے جاتا ہے سنائے بھی جاتا ہے سنمے جاتا ہے اس کا طبیعت پر بہت زبردست اثر ہوتا ہے جتنے بھی جنت اور جہنم کے تذکرے کثرت سے ہوں گے اتنا عمل کے اندر قوت جیلا پیدا ہوتی چلی رہے گی جنت دوگت کے تذکرے نہیں ہوں گے تو عمل میں شوق رغبت چاہت پیدا نہیں ہوگی تو فضائل کا علم مشتقل اس کے لئے وقت نکالنا فضائل کی کتابوں کو پڑنا اور فضائل کے آپس میں تذکرے کرنا یہ اندر میں بڑی زبردست خورت پیدا کرتے ہیں شوق پیدا کرتے ہیں گردان سرف ناو زرو. شوق لگو خواب جو دوزر کی ماسی تو دوزہ کا خوف پہل ہوگا تو یہ دعوت میں تبلیغ میں نکل کر مستقل فضائل کا سننا سنانا یہ اپنی حضہ پر ہے لیکن یہاں اپنے مقام پر رہتے بھی نہ کچھ وقت نکال کر فضائل کو دینا چاہیے اس کو سن بار بار سننا جائے جسے اندر میں رقبت پہل ہوتی چاہت پہل ہوتی چونکہ ہم اس کو زیادہ احتمال نہیں کرتے تو شوق کہ جو اندر میں ایک حرارت ہے اس کے لئے فضائل کا سننا ضروری اور فضائل کے سننے سنانے کے لئے آخر میں وقت بہت تھوڑا بچ جاتا ہے تو پھر وہ سبق کی رفتار پیو گے جاتی ہے تو اس میں سے خالی گزرنا ہوتا ہے تو جو ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں تو اس میں ایک ہی بھی جو اندر میں کو ابھارنے والی چیز ہے وہ فضائل ہے کہ ایک حدیث کو ایک لفع سنتا ہے دو لفع سنتا ہے دس لفع سنتا ہے دیس لفع سنتا ہے تبلیغ میں نکلنا علم کی ذاتی کے لئے نکلنا نہیں تبلیغ کا نکلنا تو قوت ایمان تقویت ایمان تقویت اعمال تقویت جذبات اس کے لئے نکلنا ہے اس میں ایک ہی بات کا تقرار ہے تقرار سے چیز راسخ ہوتی ایک دفع ہے کہ عرب نے مجھے پکڑ لیا کہا تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو یا بچہ سمجھتے ہو میں نے کہا کیوں میں پی ایشڈی ہوں اقتصادیات میں اور مجھے ایک مہین نہ ہو گیا تو مجھے چھے نمبر چھے نمبر چھے نمبر جب سے مجھے رگا دے رہے ہو چھے نمبر چھے نمبر تو مرپس اور کوئی چیز نہیں بتانے کے لئے میں اتنا پڑا لکھا آدمی ہوں مجھے کہ میں چھے نمبر میں اٹکا دیا کوئی اور چیز بھی تو بتاتے جو اس کا غصہ ٹھانڈ ہو گیا پھر میں نے اسے ارز کیا کہ پھر آپ وجہ وجہ سمجھیں کہ آپ پیانے کی وجہ کیا ہے پھر آپ کو تھوڑی سی بات آسان ہو جائے گی سمجھنا کہ آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں علم کی ذیبتی کے لئے نہیں آئے ایمان اور یقین اور جذبات کی ترقی کے لئے آئے ہیں اور ایمان اور یقین اور جذبات میں جو پھیراو اور جو بناو پیدا ہوتا ہے وہ بار بار سننے سے پیدا ہوتا ہے ایک دفعہ سننے سے نہیں ہوتا فقیلی علیہ ح мик alguma تو قرآن کیا ہے قرآن پاک میں اللہہ ایکی دفعہ کہا دیتا تو علم کے اعتبار سے تو کافی تھا تو اتنا تقرار کیوں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اگر اللہ ایکی دفعہ سنا دیتا تو کافی تھا ایک سو اٹھائیس دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نام آیا ہے اور اٹھائیس Juice vagy high اٹھائیس پاروں میں دو پانچ میں چود میں میں کوئی نہیں ورنہ سارے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ادھر ختم ہوتا ہے ادھر شروع ہوتا ہے ادھر ختم ہوتا ہے ادھر شروع ہوتا ہے یہ تقرار ہے کہ جس سے طبیعت میں بات راشق ہو نبیوں کا کتنے آواقعات کا کتنا تقرار ہے پہلو یوم الزل المکذبین کا کتنا تقرار ہے اور تقرار میں ہوتا چیز اترتی نہیں تو بار بار کیسے 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 اندر میں ترتی اگر قرآن پڑھنا ہے تو کوئی تقرار ضروری نہیں یاد کرنا ہے تو تقرار ضروری ہے اتنا کہنا اتنا کہنا کہ دل میں متر جائے ایک ہمارے ساتھی تھے مولی صاحب انہوں نے کہا ہم کیمل پوراں پڑھتے تھے تو ایک ہمارا ساتھی تھا حفظ کر رہا تھا بھلا غبی اسے یاد نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک ایک آیت کو ساری ساری رات دراتا رہتا تھا تو ایک رات وہ ساری رات کہہ کہ اسی یاد کو ساری رات مسجد میں بیٹھا لٹا پھر رہا صبح کی نماز ہوئی تو ایک عورت دعی کا پیالہ بڑا سر اٹھا کے لئے آئی کہ مولی صاحب ایک آپ کا شاگرد ساری رات چلاتا رہا پھکا دعی تا دے ہو پھکا دعی تا دے ہو اور میں کہا اس کے لئے دے ہوں پھکا دعی تا دے ہو اور پھکا کہتے ہیں تھوڑا وقت اور دہتا دعی آنکہ ساری رات پتنے اس کو کیا تھا بیچارہ ساری رات ہی کہتا ہے پھکا دعی تا دے ہو پھکا دعی تا دے ہو تو میں کہا آپ میں نے غیر کا نکالا اور آپ سب سے پھر اس کے لئے دعی لے کر آئی تقرار کے بغیر بات نہیں پڑتی اس ایک ہی بات کو بار بار کہنا پڑے گا اللہ کی حضمت برائی کبریائی جنت جہنم کے تذکرے اس کو بار بار کہیں گے تو دل اثر لے گا نہیں تو عام طور پر ایک لڑا مولا اللہ صاحب نے دوائمن میں میں پھرتا تھا ہم نے بیان کیا تو یہاں سے بات شروع کی کیا بات کروں تم سے طالب علم ہو تم تم جنت پروف تم دوزق پروف نہ تم پہ جنت کا اثر نہ دوزق کا اثر اب میں کیا تم سے بات کروں یہاں سے ہم نے بات شروع کی میں اسے ہدا کرنا کرتا تو مجھ آئی تک یاد تو وہ ویہا یہ ہے کہ ہم جنت جہنم کے تذکرے نہیں کرتے اس کے لئے سے نہ جنت کا شوق نہ دوزق کا خوف اس کے تذکروں کی ضرورت ہے جسے ہم مسائل کا اپنے تذکرہ ہوتا ہے اور صرف کی گردان ہو رہی اور نہو کے مسائل اور صرف کے مسائل اور فقہ کے منطق کے کیا کیا ہوں ان سے تو آدمی کہنا انہیں تیس پر ہوئے لیکن آگے بہنے کی جو شوق جہنم کی تذکروں سے ہوگا تو اس کی بڑی ضرورت ہے ہم اپنے پڑھنے کے دوران بھی اس کے تذکروں کو زندہ کریں اور جماعت میں نکل کر تو اس کا احتمام ہوتا ہی ہے جس کی وجہ سے جذبات بنتے ہیں پھر عمل میں زیادہ لگنے کا شوق کا دوتا یہ جہاں جب آدمی جنت دوزق سے جب تک اثر نہیں لے گا وہ کتابوں میں میں ٹھیک نہیں چل سکتا تو اس کو یہ بھی شوق پورا نہیں لے کہ اگر کا شوق بھی اوڑر کی محنت لگاتی تو اس لئے میرا جیزوں میرا دوستو یہ ہمارا نکلنا ہمارے علم میں بھی مفید ہے ہمارے عمل میں بھی مفید ہے عملی زندگی میں بھی مفید ہے جس میدان میں چلے جائیں مفید مفید ہے اس کو معمولی میں سمجھیں نکلیں گے تو زیادہ پتہ چلے گا نکلے گا یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ ساتھ بات ہے جیسے کہاں تاجر کو مدرس میں آئے بغیر مدرس میں آئے بغیر